موسیقی لیکن اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا پڑتا ہے تو پہلے میں کلیریفیکیشن کے لیے یہ کہہ دوں کہ میں نو مہی کی مضمت کرتا ہوں اور میرا تحریک انصاف سے کلتا ہوں یہ میں نے اسی لئے کہا کہ اس کے بعد جو بھی باتیں ہوں گی وہ پھر آسانی سے برداشت ہو جائیں گی اتھر ویس تو بات یہ ہے کہ سوچا ہم نے یہی کہ کافی موضوعات پر بات تو ہو چکی ہے پھر یوٹیوب کے ذریعے بھی ہوتی رہتی ہے لیکن یہاں پر آ کر ون آن ون سیشن کرنے کا مقصد یہ ہے کسی براڈر چیز پر بات ہو کنٹیمپوری افیرز میں بہت کچھ چل رہا ہے آج کل کی پولٹکس میں بہت کچھ چل رہا ہے لیکن اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ میس میڈیا بھی ریپورٹ کرتا ہے لیکن جو ڈیپر پرابلمز ہیں جو کہ آل انکمپسنگ ہیں جو ہسٹوریکل ہیں جو تھوریٹیکل ہیں اس پہ بات کرنا مشکل ہوتا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر کیونکہ وہاں پہ لوگ بور ہو جاتے ہیں آپ لوگ ریلز بھی دیکھتے ہیں پھر جلدی سوائپ کر دیتے ہیں نا اوپر تو یہ بھی ایشو ہے تو اسی لئے میں نے سوچا کہ یہاں آ کر وہ بات کی جائے جو ویسے موقع نہیں ملتا مینسٹریم میڈیا کے اوپر کرنے کا یا فارمیٹ اللہ نہیں کرتا تو مڈرنٹی کی جہاں تک بات ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ کلیریفائی کر سکتے ہیں ہم لوگ کے موڈنائزیشن کا جو آرگیومنٹ ہے یہ ویسے گلوبلی آؤٹڈیٹ ہو چکا ہے کیونکہ سکسٹیز یا سیونٹیز میں ویسٹن ہیمیسفیر کے اندر موڈرنٹی پہ جو ڈیبیٹ تھی وہ کنکلوڈ ہونا شروع ہو گئی پھر ایٹیز کے اندر فوکویامہ کی طرح کے تھیرست آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ڈیموکرسی is the final form of human government اور یہ solution ہے انسان کے تمام ills کا اور تمام جو لیبوریس ایفرٹس انسان نے history میں کی ہیں یہ teleologically یہاں پر پہنچی ہیں اور یہ میراج ہے انسان کی ایک حکومت کی ایک civil order ہم نے ایسا بنا لی ہے جو کہ all encompassing ہے جو تمام مسائل کا حل بھی جانتا ہے لیکن اس کے بعد میں اس کو کیا علم تھا کہ دس سال بعد 20 tower ہو جائے گا اور جہاز ماریں گے ہم اس کے اندر اور وہ گرا دیں گے اس کو اور بعد میں war on terror شروع ہو جائے گی ہمیں ڈالر بلنا شروع ہو جائیں گے تو کچھ ایسی بھی قومیں دنیا میں تھیں جو کہ جنگ کے دھندے سے کمائی کرتی ہیں یہ شاید ان لوگوں پتا نہیں تھا اور آج کل کمائی اس لئے بند ہے کہ جنگ نہیں ہو رہی جہاں تک ہماری بات ہے تو modernity کی جہاں تک مثال لیں تو اس میں پہلے تو یہ establish کرنا پڑے گا کہ modernity اچھی ہوتی ہے اس کی وجہ ہے کہ post modernism کی تحریک کے بعد post post modernism بھی آگیا ہے تو ہم تو صرف اس modernity کو بھی achieve نہیں کر پائے جو کہ early 20th century میں مغربی ممالک نے کر لیے یا first world نے کر لیے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو cultural setups تھے ہیں وہ ان کو evolve نہیں کر دیا گیا یا کیے نہیں ہم نے تو 20s اور 30s کے بعد سے ہوتا یہ ہے کہ جو agrarian economies ہیں یعنی کہ جو اس طرح کی معیشت ہے جس میں زراد کا شعبہ جو ہے وہ ساری economy کو drive کرتا ہے اس کی backbone ہے maintain a bit of a silence if you can تو زراد کا جو شعبہ تھا وہ جن economy اس کی backbone تھی وہ transform ہوئی اور even چین کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ ایک ایسا ملک جس میں ایک mass level کی poverty تھی اس کے علاوہ افیم کا جو وہاں پر ایک سیلاب آیا ہوا تھا کہ وہاں پر ملینز میں لوگ opium addicts تھے اور اس کی وجہ سے کیا تھا کہ ایک workforce ہی نہیں تھی efficient آپ کے پاس جو کہ ملک کو آگے لے کے بڑھتی اس کے علاوہ British government کے under opium wars بھی ہوئیں اگر آپ پڑھیں اس کے بارے میں کہ چونکہ صرف اس قصور کے باعث کے چین جو ہے وہ افیم نہیں خرید رہا British government سے تو British government نے war وہاں پر جا کے ویج کی اور ان کو ہرائے اور پھر کہا کہ اب بات مانو ہماری اور اس سے ایک ایسی نسل ان کی تیار ہوئی جو useless class جس کو ہراری کہتا ہے جو employable ہی نہیں تھی تو یہ اس shift کے بعد سے آج کا چین آپ دیکھتے ہیں جو نظر آتا ہے آپ کو جس میں industrialization دکھائی دیتی ہے تو پہلا جو aspect ہے modernity کا وہ یہ ہے کہ agrarian economies جو ہیں وہ industrialize ہونا شروع ہوں یعنی کہ اس میں صنعتی رجحان جو ہے وہ بڑے اور صنعتکاری کی جائے پاکستان میں ایک چھوٹا سا آپ کو ایک phase دکھائی دیتا ہے early 60s کے اندر جو کہ 70s میں جا کے conclude ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی ہم نے وہ سارا جو engine ہم نے create کیا جس سے پیسہ بھی کمایا اور جو بار سے capital آیا اس کا سارا result ہم نے یہ نکالا کہ ہندوستان پہ front کھول دیں جا کے اور وہ کیا 65 ہوا اور اس کے بعد میں trajectory ہماری نیچے آنا شروع ہو گئی تو یہ چیز ہے کہ دوسری چیز جو کہ contributing factor ہے modernity کے اندر وہ یہ ہے کہ جو cultures ہیں local cultures جس کو کہتے ہیں وہ کیسے evolve ہوں گے یعنی کہ اگر tribalistic culture ہے let's say کہ فاٹا کے اندر آپ چلے جائیں یا گلگت میں جائیں بلوچستان میں جائیں یا اور جگہوں میں جائیں تو آپ کو وہاں پہ tradition اور tribal tradition بڑی rich دکھائی دیتی ہے اب ایک argument یہ ہوتا ہے کہ یہ اصل میں وہ وہ وسائل وہاں پر موجود نہیں ہیں جس سے یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں evolve ہوتی ہیں لیکن مسئلہ ہمارا یہی راہ ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ آج تک tribal cultures کے اندر کیوں closely knitted societies ہیں اسی لیے کہ ہم نے ان کو ان کے حال پہ بھی نہیں چھوڑنے دیا جب آپ attack کرتے ہیں کسی entity کو تو وہ کیا کرتی ہے defensive ہو جاتی ہے because of its defense mechanism وہ مزید اپنی roots کے قریب چلی جاتی ہے بجائے اس کے کہ وہ آگے بڑھتی اور evolve کرتی تو ایک argument جو یہاں پر ہوتا ہے کہ ہم نے peripheries کے علاقوں میں اس لیے ترقی دیکھی نہیں کیونکہ evolve تو تیار ہی نہیں ہیں اپنی فرسودہ روایات کو چھوڑنے کے لیے لیکن ہم یہاں سے جا کر جو ان کے ساتھ کرتے رہے اسی کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ وہ اپنی roots کے مزید قریب گئے اور وہ ان traditions کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اس کو دنیا چھوڑ چکی ہے حالانکہ tribalism is not something to be proud of basically اکیسویں صدی کے اندر جو قبائلی رجحان ہیں وہ جدید دنیا کے اندر exist نہیں کرتا ہمارے یہاں پہ اسی لیے کہ اگر آپ نے محفوظ رہنا ہے ریاست سے بھی اور تمام جو ظلم کا نظام چلانے والے لوگ ہیں ان سے تو آپ کو tribe کے ساتھ identify کرنا پڑے گا اگر میں ایک قبیلے کا member ہوں اور مجھے پتا ہے کہ اگر کوئی مجھے اٹھانے آتا ہے یا مارنے آتا ہے میرا قبیلہ اس کا بدلہ لے گا کم از کم تو social contract missing ہے اسی لیے قبیلہ فور فرنٹ پہ آ جاتا ہے اگر عدالتیں کام کرتیں اور اگر آپ سب کو انصاف مل رہا ہوتا ہمیں انصاف مل رہا ہوتا تو ہمیں کسی بھی بڑے گروپ کا کسی ہرڈ کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں تھی وہ اسی لیے نہیں تھی کہ میں اگر کوٹ میں جا کے پیٹشن کروں گا مجھے انصاف مل جائے گا مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میرے قبیلے کا سردار اٹھ کے بیان دے تو پھر کوئی action لے اس پہ یا انٹر ٹرائبل وارفیر شروع ہو تو اس کے بعد مجھے انصاف ملنے کی امید پیدا ہو تو انڈیویجول create نہ ہونا is the biggest roadblock in the way of modernity basically so do you think that پاکستانی state has created individuals in the 70 years history of the state no it hasn't اس کی وجہ یہ ہے کہ complete individual تب بنتا ہے جب انڈیویجول autonomy ہوتی ہے rights کا پتہ چلتا ہے آپ کو کہ میرے کیا ہیں اس کے علاوہ جو basic جو جو building block ہے جس کو modernity کہتے ہیں اس کا وہ individual ہے ایک یعنی کہ ایک ایسا شخص جس کو اپنے rights کا بھی علم ہے جو تعلیم یافتہ ہے یا اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میں اگر ایک ریاست کے انڈر رہتا ہوں تو میرے حقوق کیا ہیں اور میں نے کس طرح مانگنے اور کیسے لینے ہیں ان سے اور اپنے بچوں کو تعلیم کیسے دینی ہے لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ complete individual بنتا ہے اسی لیے نہیں ہے کہ overall ایک ایسی chaotic state جس میں ہم 70 سال سے رہ رہے ہیں اس میں trajectory ہماری decided نہیں ہے تو یہ جو ساری modernization کی میں آپ کو بتا رہا ہوں trajectory اس میں technology بھی بہت بڑا role play کرتی ہے technological advancement کے بغیر آج کوئی ایسا ملک آپ دیکھ نہیں سکتے جو کہ آگے بڑھ کے ترقی کر رہا ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ science کی field جو ہے it can be easily translated into success جو science کے میدان میں success ہے آج وہ آپ کی success ہے war کے میدان میں نہیں ہے بہت سی ایسی بڑی بڑی فوجیں ہیں اور بہت سی arsenal ہتھیاروں سے less لوگ یہاں پر موجود ہیں جن کی ریاستیں بہت بڑی ہیں اور بڑی garrison کی نوعیت کی states بنائی ہوئی ہیں لیکن کیا وہ ممالک اپنے تمام افراد کو روٹی بھی دینے کے قائل ہیں اس وقت نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دور گزر چکا ہے جس میں آپ کو یہ لگتا تھا کہ بڑی بڑی آرمیز ہم رکھ لیں گے تو اس کے بعد سے ملک ہم آگے بڑھ سکتا ہے اور ہم دوسرے ممالک کو annex کریں گے اور ان کے raw material نکال کے اپنے ملک میں لے آئیں گے یہ mercantilism جو british door کے اندر چل رہا تھا ہماری سوچ ابھی تک وہاں پھسی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اب بھی یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی border کی protection اگر ہو تو اس کے بعد آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تو آئی ایم ایف پھر کیا چیز ہے آپ کی جو economic sovereignty ہے کیا ہمارے ہاتھ میں ہے gas کا bill کتنا آنا ہے یہ بھی ایم ڈی آئی ایم ایف نے decide کرنا ہے اس کے علاوہ ملک کے اندر بجلی کتنے کی بیچ نہیں ہے اس کا ریٹ بھی آئی ایم ایف نے decide کرنا ہے اس کے علاوہ ملک کے اندر central back autonomous ہوگا یا وہ policy کیا بنائے گا مہنگائی کی شرعہ کتنی ہوگی یہ بھی ایم ڈی آئی ایم ایف decide کرے گا اور آپ اور میں یہ سوچ رہے ہیں کہ اگلے election میں کس کو vote دینا ہے جس کو مرضی vote دیں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ economic sovereignty پاکستان کی ریاستی machinery کے پاس بچی ہے کہ وہ خود فیصلہ لے اس کا اور خود سوچے کہ ہم اپنے قانون ساز بن سکتے ہیں اور اپنے لیے legislation کر سکتے ہیں تو یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہماری sovereignty کی بھی جو understanding ہے وہ outdated ہے اور وہ modern نہیں ہے وہ pre-modern ہے تو کیا یہ تمام مسائل جو ہم modernity کے حوالے سے جس کو discuss کر رہے ہیں اس میں کون سے ایسے factors ہیں جو آگے نہیں بڑھنے دے رہے پاکستان کی state کو اس کی debate کرنا اسی لیے بنتی ہے کہ 70-80 سال سے اسی بحث میں فسے ہوئے ہیں کہ آگے بڑھنے کا طریقہ کیا ہے کوئی کوئی اور solution دیتا ہے کہ آپ اس state کو مزید hyper religious کریں تاکہ بہتر ہو جائے کوئی آ کر یہ کہتا ہے کہ نہیں آپ secularize کر دیں اس کو پھر ٹھیک ہو جائے گا کوئی کہتا ہے کہ ڈنڈے کے زور پر قوم چلتی ہے تو ایک ultimate consensus جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا اور consensus اسی لیے نہیں ہے کہ social contract جس کو repeatedly میں بھی repeat کرتا رہا ہوں کہ social contract کا issue ہمارا 70 سال سے اسی لیے رائے کہ ہم نے جس مقصد کے اوپر ریاست لی تھی وہ مقصد achieve کر بھی لیں آپ تو پھر بھی آگے بڑھنے کا کوئی آپ کو امید نہیں ملتی 71 کے اندر آپ نے یہ پہلے decide کیا نا کہ religious ground کے اوپر اگر آپ ایک state حاصل کریں گے تو اس کی binding glue جو ہے وہ صرف faith رہے گا 71 میں ایک majority یہاں سے نکل کے علایدہ ہو گئی آپ سے اور وہ آپ کا thesis جو ہے it fell on the ground basically اس کے بعد کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس ideology کے اوپر اگر اپنے state لی ہے جس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں آزادی سے رہ سکے مسلمان تو پھر اس کی majority کیوں چلی گئی یہاں سے وہ اسی لیے چلی گئی کہ آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اس modern world کے اندر survive کرنے کے لیے کوئی اور چیزیں بھی چاہیے تو پہلی چیز وہ یہ ہے کہ social contract کی clarity نہیں ہے کسی بھی آپ civil society کے member سے پوچھ لیں political party سے پوچھ لیں کسی establishment کے قارندے سے پوچھ لیں جس سے بھی پوچھیں ہر ایک ہی اپنی sense ہے اس کی اور کوئی consensus اس کے اوپر exist نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ roots clear نہیں ہیں history وہ ہیگل کہتا نا when you snatch a nation's history you snatch their feature مستقبل بھی آپ سے چین لیا گیا اسی لیے کہ آپ کو تاریخ تو objective ملی نہیں پڑنے کے لیے اگر sense of history ہماری اتنی flawed ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے بھلے جا رہے تھے پھر ہندو نے سازش کی اور اس کے بعد میں تباہ ہو گیا پاکستان دو ٹکڑے ہو گئے تو آپ تو صرف اس کے بزم کر رہے ہیں نا blame کر رہے ہیں آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی اور نے اگر سازش نہ کی ہوتی تو آج ہم چاند پہ پہنچتے وہ نہ پہنچتے لیکن پہنچ وہ گئے ہیں اور ہم نے یہاں سپار کو housing scheme بنائی ہوئی ہے جو basically جس نے پہنچانا تھا چاند پہ ہمیں وہ plot کارٹ کے دے رہے ہیں لوگوں کو تو یہ وجہ ہے کہ ہم جو sense of history جو ہے وہ objective کیوں نہیں create کر پائے because anything which is insecure is always hideous جو بھی یہ سوچتا ہے کہ میرا جھوٹ پکڑا نہ جائے وہ ہمیشہ اس کو چھپانے کی کوشش کرنے کے لیے پردہ بھی ڈالتا ہے force کا استعمال بھی کرتا ہے آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ شاید strong جو ہے وہ controlling ہوتا ہے لیکن weak آدمی controlling ہوتا ہے جو strong ہے جو مضبوط ہے جو طاقتور ہے اس کو پتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے اسے کوئی بھی challenge کرے گا تو مجھے پتا ہے میں نہیں جیتنا ہے because I am true that's why لیکن جو کمزور ہے جسے پتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں وہ control کرنے کی کوشش کرے گا because he isn't secure اور اسے پتا ہے کہ میں نے ایک fallacy create کی ہے ایک delusion create کی ہے history کے نام پہ وہی آئیشہ جلال والی بات کے we have replaced ideology history کو نکال کے وہاں ideology گسا دیئے ہم نے اور کہا ہے کہ یہ تاریخ ہے basically آتا ہے تو اگر آپ وہ objective history کے ill's نہیں پڑیں گے تو اگلا road map تو پیدا نہیں ہو سکتا نا وہ کہاں سے آئے گا جب آپ پیچھے دیکھیں گے اور آپ کو صرف جھوٹ دکھائی دے گا اس کے بعد scientific advancement کی صورتحال یہ ہے کہ آپ نے دیکھ لیا ابھی recently میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی پروفیسر شیر علی کا جو واقعہ ہوئے جو inquisition یورپ میں dark ages کے بعد ہو رہی تھی وہ اب پاکستان میں اس sage کے اندر ہو رہی ہے کہ پروفیسر کو ڈی سی کے دفتر کے اندر کھڑا کر کے یہ affidavit لیا جا رہا ہے کہ میں آئندہ سے یہ نہیں پڑھاؤں گا کہ عورتیں برابر ہوتی ہیں مرد کے isn't this a point of shame for a country like پاکستان جس میں چوبیس کروڑ لوگ رہتے ہیں جس کی آدھی آبادی خواتین پر منحصر ہے اور وہ publicly جا کے ایک ریاستی دفتر کے اندر جو کہ government کی territory ہے وہاں کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ خاتون کی کوئی اوقات نہیں ہے اور اس کو کوئی challenge کرنے والا نہیں ہے کسی کو خیال نہیں آیا کہ یہ کس قدر آپ نے humiliation کی ایک چیز دیکھی ہے سکرینوں کے اوپر پوری دنیا میں گئی ہے لوگوں نے debate کی ہے اس کے اوپر ڈاروین کو قبر میں تکلیف ہو رہی ہوگی ایفیڈیوٹ دیکھے کہ کیا کیا ہے انہوں نے میں تو غلط ثابت ہو گیا مجھے تو پتا ہی نہیں تھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے اس کی جو theory ہے اس پر ایمان لے کے آنا ہے وہ تو purpose تھا ہی نہیں اس کا کیونکہ science جو ہے وہ صرف inquiry کو promote کرتی ہے faith کو promote نہیں کرتی وہ آپ سے یہ بھی نہیں مانگتی کہ آپ جو میں نے کہہ دیا اس کو مانے ہر صورت اس کے علاوہ کوئی option نہیں ہے تو اگر آپ نے اس کو challenge اور negate کرنا ہے تو اس کی opposition میں research paper لکھیں DC کے دفتر میں teacher کو پکڑ کے لے کے جائیں اور وہاں سے ایفیڈیوٹ لیں اس سے تو یہ ہمیں overall جو plight جو ہے نا science کی اور scientific rationality کی اب max weber ایک sociologist سے جرمن اس کو پڑھیں آپ اس کی ایک کتاب تھی reformation کے اوپر جس میں وہ relate کرتا ہے کہ جو یورپ کے اندر protestant reformation آئی مارٹن لودھر کنگ کے بعد سے اس کے بعد سے ایک نئی mentality create ہوئی وجہ کیا تھی کہ roman catholic church نے اس سے پہلے intellectually police کرنا شروع کیا ہوا تھا ایک یورپین اور western individual کو میں نے اگر science کرنی ہے physics پڑھانی ہے chemistry پڑھانی ہے کوئی بھی کتاب پڑھنی ہے یا کوئی paper لکھنا یا book لکھنی ہے تو میں کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا جو clergy کے opposite جائے گی اور اس سے کیا ہوا کہ وہ ایک intellectual quarantine میں تھے they were freeze mentally frozen sorry اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر inquiry کرنے ہی نہیں دیں گے free inquiry کی permission ہی نہیں ہے ایک معاشرے کے اندر تو evolution کا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا وہاں پہ ارتکا کیسے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو اسی لیے جب reformation آتی ہے تو اس سے جو European individual ہے اس کی سوچ میں تبدیلی was the biggest ingredient of change جو بھی یہ بات کرتا ہے نا کہ science ترقی نہیں کر رہی تو اسی لیے کیونکہ scientists ہمارے جاہل ہیں اور یہ کچھ بھی نہیں کرتے ہم نے تو نہیں روکا ان کو کچھ پڑھنے سے یا کچھ لکھنے سے لیکن آپ نے جو معاشرے کے اندر خوف کا محول بنایا ہوئے اس سے کوئی بے وکوف ہے کہ وہ اس طرح کی research کرے گا یہاں پہ جس سے آپ اگری نہیں کرتے اس کے بعد زندہ کیسے رہنا ہے بہت سے champion ہمیں بھی challenge کرتے ہیں debate کا کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے debate کریں تو میں کہتا ہوں جیت تو جاؤں گا بعد میں گھر نہیں جا سکتا میں مسئلہ صرف یہ ہے کہ میں خدا نہ خاصتہ جیت نہ جاؤں گا I would like to lose basically because if I win I'll lose my head تو یہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ رہے کہاں پہ رہے ہیں جہاں پہ آپ ایک teacher کو permission نہیں دے سکتے کہ وہ science پڑھا سکے textbook board کا جو سارا curriculum ہے اس کے اندر خود لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ evolution جھوٹ ہوتی ہے وہ بھی پڑھانے نہیں دے رہے خواتین کی آزادی آج تک debateable ہے یہاں پہ آج تک یہ تائین نہیں ہو پایا کہ وہ complete citizen ہے یا نہیں اور وہ دیکھنے کو آپ کو جو ملتا ہے وہ اسی لیے کہ وہاں پر جو میں کتاب کا نام لے رہا تھا protestant ethic and spirit of capitalism یہ آپ پڑھیں ضرور تو اس کا thesis یہ ہے کہ جو نئی mentality create ہوتی ہے European mind کے اندر اور وہ یہ ہے کہ ہم نے آگے جا کے تو اچھا کرنا ہی ہے اس زمین پہ بھی کچھ کرنا ہے پہلے because we are living in a world which is transcendental ہم تو بعد کا جو ایک شہری یہ سوچتا ہے کہ میں نے اگر اچھا شہری بننا ہے پاکستان کے اندر اس کی sense صرف یہ ہے کہ یہ word جو ہے this is totally pointless بکواس ہے یہاں کچھ اچھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا objective ہی دنیا کی زندگی تو ہے ہی نہیں جو کہ basically اسلام نے آپ کو نہیں بتایا بھٹا آپ کی salafist tendency جو تھی نا جو cold war میں ایک foreign policy objective create کرنے کے لیے achieve کرنے کے لیے بنائی گئی اور جنہوں نے بنائی وہ وہاں concert کراتے پھر رہے ہیں ہم ابھی بھی اسی نیر والے بول پہ بیٹھ کے ان کا ویٹ کر رہے ہیں کہ شاید یہ آکے دوبارہ سے ہمیں تبقی دیں کہ well done لیکن وہ تو پیسے دینے کو بھی تیار نہیں ہے ابھی آپ کے اوپر سے اڑ کے انڈیا چلے گئے اسی میں ہم کچھ ہو گئے چلو اوپر سے تو گئے ہیں لینڈ نہیں کیے اس میں کیا ہے تو آپ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایران سے بھی صلاح کر رہے ہیں اسرائیل نے ابھی یہ جو سارا front کھولا ہے اگر یہ نہ کھولا ہوتا تو ہم اور آپ اس وقت ٹی وی سکرین پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ normalization ہو رہی ہے اردگان صاحب بیان تو بہت دیتے ہیں اسرائیل کے against لیکن trade بند نہیں کرتے اس سے آپ اور میں ٹک ٹاک پہ لگا بھی دیتے ہیں sad music کے ساتھ اس کا بیان لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ کیا اس نے trade boycott کیا نہیں کیا کیا اس نے bilateral relations ختم کیے نہیں کیے کیا اسرائیل کے اس نے permanent mission کو اس کی embassy کو بند کیا ٹرکی میں نہیں کیا that is how they outsmart and fool you and they keep doing that because we live in a world which is not real. We live in abstractions something which does not exist اور اس کا result کیا نکلتا ہے کہ ہماری practical utility چوبیس کروڑ انسانوں کی almost ہے ہی نہیں جو work force امبار بیچتے ہیں وہ صرف engine کھولنے کے علاوہ اور نالیاں ٹھیک کرنے کے علاوہ کسی کام کی نہیں ہے because آپ نے دس ہزار phd's create کی ہیں recently جو data ہے ان دس ہزار میں سے کوئی ایک بتا دیں کوئی ایک ایسا بتا دیں جس نے کوئی giant leap لیا ہو science کی realm کے اندر کیسے لے سکتے ہیں degree لینا اتنا آسان ہے جو professor پڑھا رہے ہیں ان کے اپنے کام plagurized ہیں خود بھائی صاحب کا تو پورا آپ نے سنا ہوگا لیکچر اس کے اوپر اور article بھی پڑھے ہوں گے کہ جس طرح پاکستان کی academia fraud کر رہی ہے research کے نام پہ وہ سارا اگر وہ اس نے خود یہ ایک ایسی example create کیا تو بچہ بھی اپنے استاد کو ہی follow کرے گا نا وہ بھی چھاپا مارے گا چیٹ جی پی ٹی سے جا کے پکڑا دے گا اس کو اور بعد میں روٹی کھلا دے گا خوش ہو جائے گا professor بھی تو overall ایک futile exercise اسی لیے کہ scientific inquiry میں وہ rational mind create نہیں ہوا جو کہ advancement کا ترقی کا اور modernity کا ایک combustible engine جو ہوتا نا وہ بنتا ہے تو یہ ویبر اس پہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ calvinist mind create نہ ہوتا کیونکہ جو جان کیلون تھا اس نے آکے reformation کی نا اس نے ایک different brand of christianity بتائی عوام کو اور اس کے بعد ایک یورپین نے اس بات پہ pride لینا شروع کی کہ اگر میں امیر ہوں اور پیسے کمارا ہوں it is a blessing of god actually and that is how the pursuit of wealth started in the European continent اور ہم آج کل پاکستان کے اندر جو ہمارا social order ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کوئی زیادہ امیر ہو جائے گا تو ہر کوئی گاڑی گزرے ہی نہ کہے گا اور آمی کھاندہ جان دے مطلب وہ wealth کو envy تو کریں گے لیکن وہ کہیں گے کہ نہیں it must be gotten by some unfair means basically and this should not be the pursuit of our lives then why are you a capitalist economy basically اگر capitalism آپ نے رکھا ہوا ہے free trade بھی ہو رہی ہے hyper privatization ہو رہی ہے پی آئی اے کو آپ کہہ رہے ہیں privatize کرنا ہے ریلویز کو کہہ رہے ہیں privatize کرنا ہے ابھی پی آئی اے نے official twitter handle سے tweet کر دیا کہ i have fallen many times but i'll get up again ایک airline کہہ رہی ہے i have fallen many times who is going to buy the ticket not me تو اس کا آپ صورتحال دیکھ لیں کہ ہر چیز کا privatization کا جواز create کرنے کے لیے اس کو برباد کیا جاتا ہے پہلے اور اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو کام نہیں کر رہا Naomi Klein کا thesis is a shock doctrine کہ کس طرح سے جو economies ہیں اس طرح کی انہوں نے سنامی آنے کے بعد سے یہ جو ہے وہ اس پوری economy کو کھڑا کیا کہ چونکہ اب تباہی ہو گئی ہے تو اس لیے ہمیں contract دو ہم اور پیسے کمائیں گے تو تباہی سے جو قومیں اور states جو پیسے کماتی ہیں اس میں سے یہ کیے ہے جیسے ہی کوئی شوق آئے گا تو ہر کوئی امیر ہونا شروع ہو جائے گا اس سے unfair means اصل میں یہ ہیں اس سے پیسے کماتے ہوئے کسی کو شرم نہیں آتی کوویڈ آیا تھا تو ایک صاحب نے ماسک سے corruption کر لی اب یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں شداد اکبر صاحب کی بات کر رہا ماسک تک نہیں چھوڑے ذرا سی کوئی بیماری پھیل جائے تو vaccine جو ہے وہ دس گناہ بڑھا دیتے ہیں اس کو مہنگا کر دیتے ہیں life saving drugs جو ہے اس کی inflation دیکھ لیں کابو سے باہر ہے کیونکہ جو drap ہے drug authority اسے پتا ہے کہ ہمارے بغیر چل نہیں سکتے بیسیکلی تو parasites بنے میں خون چوس رہے ہیں لیکن جب بات کی جائے گی کہ آپ society کو reform کریں اور ان کو ذرا materialize کرنے کی کوشش کریں تو کہیں گے نہیں ہم تو wealth کو پرسونی کرنا چاہتے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے ہے ہی نہیں تو بیسیکلی ایک rational mind کی جو creation تھی ستر سال سے اس project میں absolute failure ہے پاکستان کا آپ کسی بھی commoner سے جا کے بات کریں اور اس کی sense of history and perception چیک کر لیں چاہے وہ graduate ہو under graduate ہو کوئی بھی ہو ایسی کہانی سننے کو ملے گی کہ آپ بھی سوچیں گے کہ شاید میں بے وکوف ہوں یا پتہ نہیں اس نے کچھ ایسا پڑھ دی ہے جو مجھے پتہ نہیں کیا ہے اور وہ اسی لیے کہ آپ کسی بھی طرح سے اپنی reason کو apply کرنے کی کوشش نہیں کریں گے میں تو کہتا ہوں جو امریکہ نے monroe doctor in apply کیا تھا بننے کے بعد جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے یورپ کی wars میں indulge نہیں کرنا پہلے ہم نے اپنے آپ کو develop کرنا ہے اس کے بعد کوئی بات کریں گے میں تو کہتا ہوں پاکستان کو foreign policy isolationism practice کرنا چاہیے جو بھی ہو رہا ہے دنیا میں باہر we should look in words first کیسے آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں اپنی جیب میں پیسے نہیں ہیں آپ کے sympathy سے کیا ہوتا ہے نیچ شاہ نے کہا تھا not your sympathy but your courage will save the week تو بات یہی ہے کہ اگر میں خود اتنا کمزور ہوں کہ اپنے ملک میں میرے genocide بند نہیں ہو رہے ابھی کیا ہو رہا ہے پارا چنار کے اندر کسی ٹی وی سکرین پہ دیکھا ہے آپ نے بارما دن ہے وہاں blockade ہوا دوائی اندر نہیں پہنچ رہی ٹھیک ہے دو سال پہلے چمن کے اندر save palestine rally نکلتی ہے اس میں blast ہوا چھے لوگ مر گئے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے i say israel is an apartheid state i say they are committing a genocide i say that they are absolutely unlawful in the light of یون resolutions but can our sympathy save the palestinians no it can't اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی پاور کو میر کر لیں ایک پلڑے کے اندر ڈالیں ساری مسلم پاور کو ڈیڈ عرب کی تمام سٹیٹس کو ڈالیں اس کے اندر اور مقابلہ کریں multiple millions جیوز کا آپ کی تو یہ ڈھائی سو سال کی نوبیل پرائز کی اسٹری میں 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 نے بتایا تھا ڈھائی سو جو ہے وہ چند ملینز نے لیے ہیں جیوز نے اور ڈیڈ عرب مسلمانوں کے پاس تین ہیں اس میں سے ایک ہمارے ملک میں اس کو تھوکتے ہیں جس کے اوپر آج بھی دو سال پہلے کی بات ہے اسلام آباد کے اندر دیوار پہ اس کی تصویر بنی ہوئی تھی اس پہ کالا سپریے کر رہے تھے کھڑے ہو کے کون کر رہے تھے آپ کی طرح کہ میری طرح کہ سوڈنٹس ہی تھے نا سارے ابھی میں نے یہ ملٹیپل ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں یہ انڈیا کے جو مون مشن ہے اس کے اوپر جا کے کومنٹ لے رہے ہیں یونیورسٹی کالجز کے بچوں سے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو مارنا ہے ان کو یہ جو مرضی کریں یہ تو جانا تو انہوں نے انڈ بے جاننو نہیں ہے so your sense of victory you know it is it is absolutely metaphysical it does not exist anywhere but in your hearts and minds only but good thing is that case میں ایک will to power exist کرتی ہے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ایک دور آئے گا جو overpower کریں گے دنیا کو لیکن اس کا طریقہ بھی تو adopt کرنا پڑے گا نا basically اگر آپ اسلام سے مثال لیں تو 7th century کے اندر جو مسلم state بنتی ہے arabian nomadic society کے اندر جہاں disintegrated tribes exist کرتے تھے کیا اس ideology نے ان کی empowerment کی یا پھر ان کو کمزور کیا آپ بتائیں اتنی empowerment کی کہ وہ ایک ایسی empire بنے جنہوں نے جا کے babylonian ہو یا رومن ہو یا پرشین ہو سب کو انگلف کیا بعد میں جا کے ہم نے اس ideology کو ایسا گلے لگایا کہ ہم counterproductive ہو گئے ہیں مزید کیونکہ ہم نے جو interpretation لی ہے وہ سب سے counterproductive ہے وہ کام ہی نہیں کرتی real world کے اندر اس میں boycott culture ہے کہہ رہے ہیں مکڈانرڈ نہیں کھائیں گے نہ کھاؤ بھائی بند ہو جائے گا وہ کیا مطلب ایک ایسی market جس میں purchasing power نہیں ہے وہ دنیا کو کیا blackmail کر رہی ہے تمہارا shampoo نہیں لگاؤں گا biscuit نہیں کھاؤں گا now this is a false you know the false bigoted sense of self importance کہیں چلے جائیں تو آپ کو یہ لگتا ہے ہم سے superior کوئی ہے ہی نہیں جبکہ اس کو measure کر کے دیکھیں نا کہ کیا ہے اسی لیے آپ کو ایسے لیڈران بھی پسند آتے ہیں جو باہر جا کے گئے مانگنے ہوتے ہیں لیکن ایسے بیٹھ جاتے ہیں یوں کر کے اور اگلے کے موں کی طرف چپل کر لیتے ہیں یہ لٹرل ہی ہوا ہے کہ سعودی عربیہ میں ایم بی ایس کے موں کی طرف جناب نے چپل کیوی تھی اس نے جا کے ملٹری سیکٹری کو کہا کہ اسے کو نیچے کرائیے اور چالیس منٹ وہ جناب ویسے ہی بیٹھے رہے اس کے بعد اور انہوں نے بعد میں کہا do you know why this چپل is so famous in پاکستان it is called کپتان چپل that's why and people said واؤ یہ جو pride ہے نا یہ ہمیں چاہیے یہ مانگتا نہیں ہے یہ جھگتا نہیں ہے بھائی جس قوم کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اس کے پاس پیسے ہیں کیا وہ بینکرپٹ نہیں ہو رہی کیا اس سے ہم ادارے بند نہیں ہو رہے تھے دوہزار انیس میں شبر زیادی نے نہیں کہا تھا کہ پاکستان بینکرپٹ انٹیٹی ہے تو یہ آپ کو لگ رہا ڈیڑھ سال میں یہ آیا شہباز شریف اس نے کر دیا یا اس سے پہلے عمران خان آیا اس نے کر دیا ستر سال سے یہی ترجیکٹری ہے اس کو کبھی بریک لگے گی کبھی سٹارٹ ہو جائے گا کبھی پھر بند ہوگا ایسا انجن ہے یہ صرف تو ابھی صرف اور صرف مسائل حل کرنے کی جب بات آتی ہے تو آپ اگر اپنی ریزن کو اپلائے کریں گے نا تو صحیح مسائل ڈھونڈ لیں گے بیسکلی لیکن ریزن کو تو کرتے نہیں کرنا صرف آپ نے یوٹوپیان منٹالیٹی کو اپلائے ہوتا ہے کہ اب اس سے سوچیں کہ غلطی کیا ہوئی ہے ہمارے سے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ یا نظر لگ گئی ہے یا پھر اتحاد نہیں ہے یا ہمارا تربیت ٹھیک نہیں ہوئی مطلب میں نے اگر اشارہ توڑ دیا اور اس کے بعد میرا چلان ہو گیا ہے تو تربیت میری ٹھیک ہے یا نہیں ہے وہ بالکل irrelevant question ہے rule of law جو ہے وہ تربیت کو secondary کر دیتا ہے اس کے بعد میں کیونکہ social order اور social contract کی صرف جو basis ہے نا morality کی وہ fear ہوتی ہے کہ ایک شہری کو پتا ہو کہ مجھے سزا ملے گی صرف اتنا پتا ہو تو سارے انسان کے بچے بن جائیں گے یہی تربیت جس کی آپ بات کرتے ہیں کہ اس قوم کی نہیں ہوئی جیسے یہ ہیتھرو ائرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہیں تو انسان بن جاتے ہیں وہاں جا کے نہ اشارہ توڑیں گے نہ کسی کو حراس کریں گے نہ عورت مارچ پہ حملہ کریں گے نہ وہاں پہ یہ کہیں گے کہ یہاں پہ ہماری مرضی کا order نہیں آرہا اسی لئے ہم یہاں پہ دکانے جلا جائیں گے motor away بند کر دیں گے نکالیں ریلی جا کے سعودی عربیہ کے اندر کہیں پہ درنا دیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد نے بتانا مجھے وہ اسی لئے کہ ابھی آ کر یہ جو جس کو میں کہہ رہا ہوں modernity اس کی جو basis ہے وہ یہی rationality رہے گی آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ مسلم states کی مثال بھی لیں تو کیا عراق اور ملیشیا کے اندر کوئی چیز مشترک ہے وہ بھی مسلم state ہے وہاں ایک multi cultural environment ہے وہاں کوئی بھی جا کے اپنی زندگی میں thrive کر سکتا ہے individual autonomy بھی ہے لیکن یہ سب کچھ ہوتے ہوئے ہم مثال اس کی نہیں دیں گے ہم اس کی مثال نہیں دیں گے جو thrive کر رہا ہے even دبائی کو آپ دیکھ لیں یا UAE کو دیکھ لیں کیا وہاں پہ آپ اگر یہ کہتے ہیں پاکستان میں مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم جب modernity کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں modernization is westernization it is not کیا جپان modernize نہیں ہوا میرا خیال ہے دنیا میں سب سے modernized countries میں سے ایک ہے the second fastest growing economy in the world completely modernized لیکن کیا وہ westernize ہو گیا نہیں ہوا آج بھی Japanese value پہ یقین کرتے ہیں آج بھی crime ratio وہاں ہے ہی نہیں وہاں gun control کا مسئلہ ہی نہیں ہے امریکہ میں تو آپ سے بندوقیں control نہیں ہو رہی نا کہ وہ کسی بھی school میں جا کے کوئی maniac جا کے fire کر دیتا ہے بچوں کو مار دیتا ہے so Japanese have not adopted a western culture they have adopted a modern trajectory basically آپ کے ساتھ fraud یہ ہوتا ہے کہ جیسے modernization کی بات کرو تو لوگ کہتے ہیں مغرب کا ایجنڈا apply کرنے کے لیے صحونی طاقتیں کٹھی ہو گئی ہیں حالانکہ ان دونوں کا کوئی تعلق نہیں تھا آپس میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو مغرب کو جب ہی نہیں ڈالنی پڑے گی آپ اپنا طریقہ بھی نکال سکتے ہیں socialism with Chinese characteristics سنتے ہیں نا آپ لوگ تو وہ چائنا کے اندر جو انہوں نے اپنی economy کا hybrid create کیا ہے danger upon کے آنے کے بعد سے پہلے وہ agricultural economy تھے جب ماو کی revolution آتی ہے 48 میں اس کے بعد میں mass murder بھی ہوتا ہے مشکلات وہ لوگ دیکھتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے 70s 80s میں سمجھ آتی ہے کہ modernize کرنا پڑے گا آپ کو خالی socialism بھی یہ والا چل نہیں سکتا کیونکہ پیٹ تو بھر لی ہیں سب کے لیکن اس کے بعد thrive بھی تو کرنا ہے نا تو اس کے بعد میں exclusive economic zones بننا شروع ہوتے ہیں جس میں foreign investment سیکھ کر کے آج آپ دیکھ لیجئے compete کریں ان کی market سے it is almost impossible 2050 میں جو سارے who would be the number two India وہ جس کو آج بھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں جا کہ ڈلی کے لال کلے پہ جھنڈا لگائیں کہ تباہ ہو جائے گا economy کی جنگ ہے نا basically وہ سمجھتے نہیں ہیں اور وہ سمجھتے کیوں نہیں ہیں کیونکہ ایک hatred کی بیس پہ social contract بنا ہوئے جان علیہ صاحب نے کہا تھا کہ جس ریاست کی بنیادی نفرت ہو اس کے آساب ساتھ نہیں دیں گے اس کے بنیادی یہ ہے کہ کوئی برا ہے ہم مچھے ہیں یہ بنیاد سب آگر کہتے ہیں کہ اس طرح تبدیلی آئے گی یا پھر یہ والی جو ایک ایسی oligarchical state بن گئی ہے جو آکے oppress کر رہی ہے ساروں کو جو ظلم دھاری ہے لوگوں کے اوپر اس لیے کیسے ختم ہوگی تو بھائی ہم سب نے کرنی ہے یہ top down approach کہیں دنیا میں نہیں چلی کہ ایک لیڈر آیا اور اس نے تن تنہا جا کے جو ہے وہ ایسا ایسا ایف سکسٹین ہے جو مار دے گا کسی کو جب پیچھے juggernauts نہیں ہوں گے intellect کے power کے عوام کے اور mass کے تو ہو نہیں سکتا basically اور وہ کیسے ہوتا ہے by the shift in mentality in a way of thinking so without a philosophical change there can never be modernity in پاکستان یہ سارے اتنے strange argument سننے کو ملتے ہیں کہ اگر یہ شبر زیدی یہ نہ کرتا یا مفتا اسماعیل یہ کر دیتا یا اسحاقدار یہ نہ کرتا economy تو projection ہے societal attitude کی جو معاشرے کا رویہ ہے اس کے بہت بعد میں جا کے وہ economy میں translate ہوتا ہے تو معاشرے کا رویہ کیا ہے کہ آپ خود دیکھ لیں کہ thrive کرنے کا کتنا potential ہے یا کتنے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ upper social mobility جو آپ وہ کریں تو وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم نے صرف اور صرف reason کو apply کرنے نہ کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے کہ وہ نہیں کرنا ہم نے ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر سترہ لاکھ لوگوں کو زبردستی دھکے مار کے باہر نکال رہے ہیں ان کا اسلام یاد نہیں آتا کہ وہ مسلمان ہیں پچاس ہزار کلومیٹر دور کے صرف یاد ہیں کہ وہاں پر اس کے لیے پہلے بولنا ہے ان کے لیے بعد میں بولنا ہے selective empathy سارا fraud 101 فیصد fraud ہے میں نے تو کہا تھا جو بھی آپ کو یہ کہتا ہے جو نام بھی لیتا ہے فلسطین کا اس سے پہلے کہ وہ ہزارہ کا بلوچ کا پچتون کا سندھی کا نام نہ لے fraud ہے وہ basically کیونکہ آپ کا social contract ریاست کی definition کیا ہے منٹی ویڈیو convention کی اس میں یہ ہے کہ ایک ریاست وہ ہوتی ہے جس کے پاس sovereignty ہو جس کے پاس population ہو government ہو اور territory ہو یہ چار چیزیں ہو sovereignty آپ کی یہاں پر کتنی کو باقی ہے وہ آپ دیکھ لیجئے اپنی population کے لیے empathy ہے یا نہیں ہے وہ بھی دیکھ لیجئے کتنی ہیں سب سے end پہ یہاں والے آتے ہیں آپ کو subconsciously پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ انہی کے propaganda کو ٹو کر رہے ہیں کیونکہ ایٹیز میں شام کو پی ٹی وی کے bulletن سے دکھانا شروع کیا کہ فلسطین کی جنگ کے لیے مر جائیں گے اور وہ دیکھتے دیکھتے تیس سال چالیس سال پچاس سال now it has become a part of your psychology without you knowing because this is how propaganda works basically so I'm not saying that don't empathize with them I'm saying that don't be a selective empath کبھی آپ نے زندگی میں جلوس دیکھا کہ ویگر مسلم کے لیے نکلتا ہوا یہاں پہ وہ بھی دس لاکھ ہے نا basically re-education camp ہے وہ مطلب وہاں پہ کیا سکھایا جا رہا ہے کہ اپنا یہ سارا کچھ بھولو نام بھی بدلو اپنے کوئی ایسا ملک ہے دنیا میں جہاں منس پارٹی کے ساتھ جماعت اسلامی نے الائنس کیا ہوا تھا اور اس پہ کوئی وہ جوائنٹ پروگرامز کوئی سیشن ہو رہے تھے پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا تھا without knowing their ideology basically اور ان کا جب ذکر آئے گا تو وزیراعظم کہے گا اور سارے کہیں گے کہ higher than himalayas sweeter than honey deeper than the arabian sea تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک جسٹ وار ہے جو ہم سب مل کے لڑ رہے ہیں basically تو کمزور کی تو ایمپیتی کسی کام کی نہیں ہوتی اگر مجھے مار پڑ رہی ہے اور کوئی فقیر سڑک پہ بیٹھا ہو اور وہ کہہ رہا تیرے ساتھ بڑا برا ہو رہا ہے میری ذات پہ کیا حصہ لیکن وہ اس کو calculate کرنے کے لیے rational دماغ چاہیے جو self critical بھی ہو اور جس کا معاشرے کا world view critical وہ ہے نہیں وہ ابھی بھی صرف وہ یہ ہے کہ وہ pan-islamist ideology create ہوئی ہے دماغ میں جس کو مسلم countries نہیں مانتے کیونکہ جو 1920s 30s کے اندر بھی جتنا ظلم یہاں پہ دھائی سو سال بریٹش گورنمنٹ نے ڈھایا یہاں پہ مال سارا لوٹ لیا یہاں پہ سونا نکال لیا یہاں پہ کوئے نور اٹھا کے ہمارا وہاں لے گئے پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہمارے ساتھ 45 trillion ڈالر کا لوٹ تھا ششی ثرور کی کتاب پڑھیں آرہ اف ڈاک سمجھ آئے گی جو ہاتھ سے سلک بھنا کرتی تھی نا عورتیں ان کی انگلیاں کاٹ دیں بیسکلی تاکہ ہمارا جو مشینری یہاں پہ آرہی ہے اس کو استعمال کریں جلے ہمارا باگ کے اندر مسیکر ہوتا ہے اس کے بعد میں لوگ سار کے خطاب لے رہے ہیں جو ان کو سلوٹ مار رہے ہیں وہ کون ہے آپ کو پتہ اور یہ سارا کچھ ہونے کے بعد سے ساری جو مسلم لیڈرشپ ہے وہ کس پوائنٹ پہ کھڑی ہے ترکی کی خلافت قائم رہنی چاہیے بیکوز دیر آلویز لوکنگ اوی دی ویل نیور لوک ان ورڈز کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہاں پلائٹ کیا ہے لوگوں کی آپ کسی کا ہاتھ تو تب بٹائیں گے جب اپنا بازو مضبوط ہوگا پہلے آپ کا تو ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس جینو سائیڈ کو روکنا ہے تو اپنا مسئل اتنا بڑا کرنا پڑے گا جتنا امریکن اسرائیلی مسئل ہے ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ یہ سارے اٹھ کے ہندوستان میں جینو سائیڈ کر کے دکھائیں کوئی یا کئی کسی اور پاورفل سٹیٹ کے اندر جا کے دکھائیں ابھی جب سارے ایمبارگوز لگ رہے ہیں رشیہ کے اوپر تو جتنا تیل ہندوستان نے رشیہ سے لیا کسی نے نہیں لیا بند کریں ان کو آپ لگائیں پار تھرڈ کریں ان کی اگنس ٹاپ وہ جاتے ہیں موڈی صاحب تو پہلے ان کی امریکہ میں انٹری بین تھی ایک پوائنٹ کے اوپر آج ریڈ کارپٹ بچھ رہا ہے اس سے ثابت کیا ہوتا ہے اگر آپ ریشنل مائنڈ اپلائے کریں کہ صرف پاور چلتی ہے اور کچھ بھی نہیں جسٹس کے ایڈی جو سنتے ہیں یہ اچھے ہیں جس سانڈ ممالک کا ویٹو ہونا چاہیے پھر ہمارا کیوں نہیں ہے کس بیس پہ ویٹو نہیں ہے ہمارا پاور نہیں ہے that's why 1968 میں NPT آتا ہے Non-Proliferation Treaty اس میں کیا لکھا ہوئے کہ 68 سے پہلے اگر آپ نے اٹومک بوم بنایا تو وہ لیگل ہے 69 والا اللیگل ہے اور اس کے بعد جتنے بھی کنٹریز نے نیوک بنایا اس کو اللیگل دیکلئر کر دیا یہ کس بیس پہ ہوا ہے صرف طاقت کی ویس پہ ہوا ہے کیا وہ چین کو ایک نور کر سکتے ہیں حالانکہ سارا جو یو این کا موڈل تھا وہ صرف ویسٹرن الائنس کے لیے create ہوا تھا against جرمنی and Japan in the second world war اس کے باوجود permanent seat دینی پڑی چائنا کو because they are not avoidable that's why تو ہم یہاں پر صرف یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے ideas جسٹس پہ کھڑے ہوئے ہیں تو اسی لیے ہمارا ساتھ دینا چاہیے نہیں دیری دنیا کوئی بھی نہیں دے گا آگے بھی نہیں دیں گے اراق کے اندر کوئی یا فلسطین کے اندر یا اس کے علاوہ افغانستان کے اندر دھماکے روز کی بنیاد پہ وہ پانچ سو چھ سو لوگ مر جائیں اور فرانس کے اندر سٹیبنگ ہو اور دو فرنچ لوگ مر جائیں تو ہیڈ لائن فرانس کی آتی ہے پہلے تو نیشیا نے کہا تھا نیچر ڈاس ناٹ پانش دی ایول پانشیز دی ویک ایول پانش نہیں ہوتا ویک ہوتا ہے بسیلی دیکھ لیں کس کو کس کو سزا مل رہی ہے اس وقت کیا پیلسطینین سیویلینز جو ہیں وہ ایول ہیں نہیں ہیں ویک ہیں اس لیے مار کھا رہے ہیں کیا اسرائیلی جو سیویلینز ہیں جن کے آگے کتنی بڑی وار مشینری ابھی کھڑی ہوئی ہے بے شک اماس نے ایک اٹیک کیا لیکن اس کے بعد وہ جینو سیڈ کا ساتھ دے رہے ہیں کیا وہ ایول نہیں ہیں بلکل ہیں لیکن کیا وہ پانش ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے بکوز او دی آئرن ڈوم اور سٹف تو اس موڈرنٹی کو اچیف کرنے کے لیے آپ کو کوئی یہ بتائے گا نا کہ ایکنومک فارمولا اپنا ٹھیک کر لیں یا صحیح دو چار منسٹر لگا لیں اس سے ٹھیک ہو جائے گا ہو ہی نہیں سکتا it is a philosophical shift in thinking without that it is impossible آپ کی اور ہماری سوچ بدلے بغیر ایک ایسی قوم کھڑی ہو جائے گی جو کہ موڈرن ورڈ میں employable ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا تو useless class کا حصہ بننے سے تب ہی بچ سکتے ہیں جب reason کو apply کریں گے modernity کا building block صرف وہ ہے دوسرا مسئلہ ہمارا social ill کا جو ہے وہ ہے کہ ہماری society کی اندر جو social classes ہیں کہ اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ اتنا oppression exist کرتا ہے پاکستان ہارٹ country میں recommend کرتا رہتا ہوں وہ پڑھیں اینا تو لیون کی اس میں وہ وائد بک اس لیے بری لگتی ہے بہت سے academics کو پاکستان میں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے establishment آپ کی ظلم کر رہی ہوگی لیکن جو اپنے ساتھ آپ لوگ کرتے ہیں اس کو بھی بات کرتے ہیں جو tribal violence ہے جو ethnic violence ہے ہزارہ کے against جو violence ہے خواتین کے اوپر جو violence ہے اسلامباد لاہور کراچی کی خاتون کو شاید پتا بھی نہ ہو کہ وہاں پیریفریز کی خاتون کے ساتھ کیا treatment ہوتا ہے اس نے کبھی بازار کی شکل نہیں دیکھی کیسا ہوتا ہے میں نے recently یہ کبھی reel دیکھی جس کے اوپر comments highlight ہوئے ہوئے تھے اس میں صرف ویڈیو میں یہ آ رہا ہے کہ ایک خاتون ہے کسی western country میں and she is running on the road exercise کر رہی ہے تو نیچے کچھ Arab اور پاکستانی اور افغانستان کے کچھ users ہیں خواتین وہ comment کیا کر رہی ہیں I wish I could have done that so we have snatched the right of a woman to walk on the road freely as well can you imagine how terrible that is you talk about incarceration and the jailing of Palestinians but your own woman have been jailed in this country since the last 70 years without you knowing because there is no empathy there at all movement کا right نہیں ہے جو خیر کسی میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی ISIS کی ایسی government آئے وہ ایسی حرکات کرے گی صرف اور کوئی نہیں ہو سکتا کوئی ایک safe space بتا دیں سوائے اس شہر کے یا کہیں اور جہاں ایک خاتون نکلے اور jogging بھی کرے cycling بھی کرے اور اسے ڈرنا ہو کہ کوئی آکے مجھے گروپ نہیں کرے گا name one street in the country I haven't seen that تو اپنے اندر اتنی injustice ہے اور خود کسی کے ساتھ انصاف نہیں کرنا اور higher moral ground پہ کھڑے ہوئے ہیں دنیا میں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ نے unemployed class بنائی ہے ٹھیک ہے اور وہ social structure آپ کا parenting کی صورتحال میں last time بھی یہی بات کر کے گیا تھا مسائل ہی وہیں ہیں اس لیے وہ بات بار بار کریں گے اگر مسئلہ بدل جائے پھر ہماری باتیں بھی چینج ہو جائیں گی تو اس میں operation دیکھ لیجئے کہ یہاں honor culture کا جو عذاب ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں family سے باہر کسی مرد نے بھی شادی کر لی تو اس کو بھی اتنی گالیاں پڑیں گی depression میں چلا جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ پرسی کیوشن اتنی زیادہ ہے کہ پسند کی شادی پہ جا کے عدالتوں کی ڈیلیزوں پہ گولیاں مار رہے ہیں ابھی تک کراچی جیسے شہر میں پچھلے سال چار خبریں میں نے پڑھی ہیں اس پورے سال کے اندر کے پسند کی شادی پہ گیا کے گولی مار دی جا کے کون سی اس کی اسلامی justification ہے کون سی ہے joint family system تو ہے ہی نہیں وہاں پہ Arab countries کے اندر وہاں پہ کسی مرد کو چالیس سال کی عمر میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم ہی بتائیں کیا پکانا آج پاکستانی مرد تو اس سے ہی نہیں نکل نکلا بھی تک کہ وہ ہر چھوٹے سے decision کے لئے بھی اسی institution پر علائے کرتا ہے تو complete individual کیسے بنے گا جب اس سارے toxic mechanism سے باہر آ کے اپنی رائے کو مقدم جان کے وہ نیچہ کہتا ہے self legislator بننا پڑے گا اپنے لئے قانون سازی خود کرنی پڑے گی وہ کیے کسی نے نہیں کرتا یہاں پہ in fact میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کسی وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے حکم دیا طلاق دے دو اس کو دو میں نے دے دی یہ یا جسٹیفیکیشن ہوتی ہے ان بریڈنگ کا اتنا شوق ہے ہمیں اوپر سے 75% consaguanious marriages کی ہوئی ہیں دنیا میں سب سے بڑا نمبر ہے بار بار کہتا ہوں اس پہ کوئی debate ہی نہیں ہوتی جب میں ایک kinship گروپ بنائی جا رہا ہوں میرے family member 87, 80, 900 ہوئے ہیں میری loyalty اس گروپ کے ساتھ نیشن کے ساتھ نہیں ہے اگر میں لیڈر ہوں اگر کسی بھی ایتنی سٹی سے قوم سے آئے ہوں میں تو ساؤت پنجاب میں دیکھ چکا ہوں آج تک ایسا ہوتا ہے آپ کسی سے جا کے پوچھیں کس کو vote دیں گے وہ کہیں گے جو برادری کا بندہ ہوگا اس کو vote دیں گے کوئی بھی آ جائے جس کے نام کے ساتھ ایک distinct race کا یا ایتنی سٹی کا نام لگا ہوگا آگے vote اس کو ملے گا بیسکلی چاہے اس کی personal ideology کیا ہے اس کی output کیا ہے talent کیا ہے وہ سب secondary ہے primary صرف یہ ہے کہ یہ ہمارے herd سے ہمارے river سے ہے یا نہیں ہے صرف وہ بکریوں والی سوچ ہے mentally ابھی تک تو یہ کیوں نہیں نکلتی کیونکہ وہی collectivism جس کو پیٹتے رہتے ہیں بیسکلی کہ اس سے جب تک آپ یا تو آپ کہہ دیں کہ ہم نے نہیں democracy لے کے آنی اور ہمیں جو ہے نا وہ صرف north korea کے type کی ایک regime بنانی ہے یا اس طرح کچھ بننا ہے تو پھر سمجھ آتی ہے لیکن democracy چلے ہی تب جب individual ہوگا بیسکلی protestant reformation کے اور enlightenment کے اور renaissance کے بعد صرف individual کی creation اس نے democratic world کو inspire کی ہے اس کے علاوہ possible نہیں ہے کہ اگر complete individual ہے اور وہ فیصلہ نہیں لے سکتا اپنا اور وہ groups کی بیس پہ فیصلے کر رہا تو science کی صورتحال جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے جو کہ yard stick ہے آج کل ترقی کی کتنے ہم research paper لکھتے ہیں innovation میں ہمارا 130 میں سے 121 نمبر ہے کیونکہ اس میں نئی consumer economy جو کسی نے بنا دیا اس کو use کر لیا لیکن اپنا part جو ہے وہ play نہیں کرنا اس چیز کے اندر تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بھی انسان آپ کو آکر یہ بتاتا ہے کہ یہ economy کی طرح چیزیں یہ political violence یہ ساری چیزیں اوپر سے سپرفیشلی ختم ہو سکتی ہیں it is totally impossible without a philosophical change there can ایس سور میرا سور سور میرا question یہ کہ آپ نے جو سوشل کنٹریکٹ کی بات کی ہے تو کیا ہمارے سوشل کنٹریکٹ میں امینڈمنٹ چاہیے یعنی اسے کمپلیٹی ترو آوے کر کے اگنی سوشل کنٹریکٹ چاہیے دیکھیں اس میں یہ ہے کہ میں اور آپ decide نہیں کر سکتے ہمیں صرف کنٹریکٹ چاہیے عوام اگر عوام یہ کہے کہ اگر اگزیسٹنگ سٹیٹ کرافٹ جو ابھی سارا ہے کیونکہ آپ کا یہی ہے نا آپ تمام ایسے اپریسی فیصلوں کو جسٹیفائی ایسی کرتے ہیں نا کہ مجورٹی نے فیصلہ کیا تو اسی لئے یہ صحی ہے تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ ہمیں پہلے عوام کا کنسنٹ کیسے کرنا ہے بائی فیلسوفکل ڈائیلوگز بیسکلی کیونکہ میں تو کہتا ہوں اگر والٹیر نہ ہوتا یا اگر روسو نہ ہوتا تو فرنچ ریولوشن تو نہ آتی کبھی اگر وہ دونوں کتابیں لکھ کے لوگوں کو انلائٹن نہ کرتے تو اس کے بعد نے دماغ کھڑا ہوا جس نے جا کے گلٹین مشین یوز کی اور لوگوں کو مارا وائلنس کی یا فرنچ ریولوشن جو آتی ہے وہ اس لئے آتی ہے کہ ہم وہ مائنڈ کو کر رہے تھے کیا وہ تو ہے لیکن پڑھتا کوئی ہے نہیں یہ مسئلہ یہ ہے میں تو کہہ ریلز بناوں زیادہ زیادہ کہ آپ لوگ دیکھیں سوشل کانٹریکٹ کا یہ ہی ہے کہ پہلے اس کو ڈسکارڈ کرنے کے لیے اس کو بیش کرنا پڑے گا اس کے بعد اگر عوام کے ذہنوں پہ کام ہوگا تب ہی ان کی رائے مقدم ہوگی مارکس اور الیس نے کہا تھا ایون ٹین تھاؤزنڈ مین آر سینگ سامتھن اگر جاہل اکٹھے ہو کے بات کریں اس کا کوئی ویٹ نہیں کیونکہ وہ انٹرنلائز نہیں ہے اسی لیے وہ انہوں نے جو اپنی اپینین دی ہے وہ انفارم نہیں ہے سر میرا جاپان تو موڈرن موڈرن تو کنٹری لیکن ویسٹرن تو نہیں جب جنرل زیاء علق کا دور آیا پاکستان دن اور رات کا دی پتا ہے اس متعلق آپ کچھ کریں جنرل زیاء علق کا دور آیا پاکستان اسلام بڑھ گئے اور بوٹو صاحب کے دور میں تو بوٹو صاحب یورپین کو آگے بڑھا رہی تھے تو اس متعلق آپ کیا کرنے اس میں بوٹو صاحب کا اپنا برینڈ تھا اس کی تو کوئی مثال کئی نہیں ملتی کہ آپ یہ term ان کی اپنی استعمال کی ہوئی ہے اسلام سوشلزم کی نا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جو لیفٹ کے لیڈران ان کے ساتھ تھے انہوں نے اعتجاج بھی کیا اس بات پہ کہ آپ نے ووٹ تو ہم سے اس بات پہ لیے تھے کہ میں سوشلزم اکانومی کروں گا تو پھر آپ بیچ میں فیتھ کو کیوں لارہے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں جس طرح آپ نے کہا بھٹو صاحب ایک ویسٹرن منٹالیٹی کو پریویل کروانے کے لیے آئے تھے تو ان کی لیجسلیشن تو کچھ اور کہتی ہیں سیکنڈ امنمنٹ کس نے کی تھی بھٹو صاحب نے کی تھی کیا تھا اس کے اندر ایک منورٹی کو ایکس تحریک چلائی اور لٹکا دی ہے جناب کو کیا ریزلٹ نکلا اس سے جو بھی یہ اسلامی ٹیش کا استعمال کرتا مار ہی کھاتا اس کے ہاتھ میں نواز شریف صاحب نے نائٹیز میں کیا تھا نا اور اس کے بعد میں 2013 میں ان کے خلاف دھرنے ہوئے اور ان پہ فتوے لگے کوئی فائدہ ہوا نہیں ہوا عمران خان صاحب نے بے درے استعمال کیا ہیلی کاؤپٹر میں تسبیح ہیری بیٹھ کے ویڈیو بنوائی اس کی بعد میں جس بندے نے فائر مارا اس نے کہ میں اس لئے مارا کہ ازان کے ٹائم میوزک سلا رہے تھے تو یہ وہ چیز ہے جس کو جتنی بھی دوز ان کو دے لیں گے نا وہ تب بھی اس کی مار آپ کو ماریں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ don't appease them ٹھیک ہے اور بھٹو صاحب کا جو برینڈ تھا اس کا کوئی ویسٹرن کنٹری سے تعلق نہیں تھا بلکل بھی زیاء علق صاحب سے زیادہ کیپلس کوئی تھا ہی نہیں جو کہتے ہیں کہ میں اسلامی نظام آپ سب کو کہتا بی سی سی آئی ایک بینک ہے اس کی ڈیٹیل پڑھیں جا کے کتنی کرپشن کی تھی اس آدمی نے ابھی میں نے ریسنٹل چیک کا ذکر بھی کیا تھا جو آپ نے پاڈکاس میں دیکھا ہوگا بریف کیس سے تیس 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 میلین ڈالر کے چیک نکل رہے ہیں پتہ نہیں کتنے گئی آگے نسلیں ان کی ساری امیر کہاں سے ہو گئی وہ تنخواہ سے جو ادارے سے ملتی تھی تو وہ بھی عجیب برینڈ تھا کہ پرائیوٹائزیشن بھی چلی جا رہی ہے جو کے ایک پرائیوٹائزیشن ہوتی ہے اس پر خلاب بھی میوٹنی ہوئی فوج میں اور جس نے کی اس نے کہ یہ اسلامی نہیں اس لئے کی ہے میں تو یہ وہ منجن ہے کہ جتنا بھی بیش چیزوں پہ لیگ کر رہے ہیں لیکن آپ کی کریٹیکل اپروچ کیا اور فاروڈ کیا کہ فلسفی چینج تو آئے گا لیکن وہ آئے گا کیسے تو یہ چیزیں اب ہماری یود کو پتا چل گئی ہیں لیکن وہ فلسفی چینج کیسے آئے گا اور فلسفی تو ہمارے کئی بھی یونیویسٹیز میں پڑھاتے بھی نہیں تو سار آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں آپ نے کہ یہ چیزیں یود کو پتا چل گئی ہیں یہ بیسکلی ایک 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 چیمبر کا ریزلٹ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ساری یود جو ہے وہ آویر ہوگئی اور اب بس انقلاب کا کل اگ دم سے اعلان ہو جہے سارے نکل گئے آپ کو ڈسفیریٹی کا پتہ نہیں آپ بھی ہزار ریشو ون پہ کھڑے میں ہیں ٹی الپی کی ریلی بڑی ہوتی ہے یا مزدور کسان پارٹی کی پارٹی پاکستان کی کسی لبرل پارٹی کا نام جس کانسٹیوشن میں لکھا ہو ہے کہ سیپریٹ کریں گے فیت کو پولٹکس کو زیرو سو کوئی اویرنیس جو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ چار پانچ سو کٹھے ہو گئے ہیں تو انہوں نے انقلاب لانا تو یہ نہیں لا سکتے مسئلہ یہ ہے کہ اتنا بڑا جو میس ہم نے کیا ہو جو گلی مولوں میں پھٹتا بھی پھر رہا جو کہ چاند پہ جانا حرام ہے یا اس کے علاوہ جو کہ شہدان کی بوتل تو میرے جنت پکی ہو گئی ہے وہ والے زیادہ ہیں ابھی بھی تو آپ اگر باہر نکلیں گے میں تو کہتا ہوں کہ یہ لاہور سے لے سائی سوکرات نے جب آغاز کیا تھا فلسفی کا تو وہ اسی طرح کیا تھا کرٹیسزم سے اور جو ساری ٹیڈیشن ہے وہ اسی لئے کہ پری اگزسنگ آرڈر کو چیلنج کرتے جاؤ اس سے نیا آرڈر نکلتا رہے گا بیسکلی تو یہ کرٹیسزم کی جو ایکسرسائز ہے اسلام اور میں انٹرنیشنل ریلیشنز کا سٹوٹن ٹو نعم علی اسلام بات سر میرا کوششن ریلیٹیڈ جو بیسکل آس کوششن ہواتا لیکن میں اس کے سولیشن کے لئے آپ سے پوچھوں گا سر سکسٹیز میں پڑھتے ہے پھر ہم نے سی سٹری میں اپر اپنے ایلڈر سے مطلب یہ ہم جانے جانے ہوئے کہ مطلب اس وقت جو تھا وہ تڑھا بہت ریلیجیس ہارمونی تھی پاکستان میں اور فنڈیمنٹلزم اتنے انٹینسٹی کے ساتھ نہیں تھی پھر جو بعد میں دو دیائی بات جو ہماری سٹریٹیجک آلائنسز وغیرہ بن گئی تو ہماری اگر کر سکتے تو کس طرح کر سکتے دیکھیں اس میں پاکستانی قوم کو اپنی بڑھانی پڑے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اوپر سے آکے ایسی قانون سازی ہوتی جس سے میں اور آپ متفق نہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ عوام کی منڈیٹ حاصل ہے اب ریسنٹلی لیجسلیشن جو ایک ہوئی تھی جو کہ نام لینا مناسب نہیں اس کے بعد میں غصہ آجاتا لوگوں کو لیکن اس کے بعد اس لیجسلیشن کیا اثر کیا ہوا گلگت بلتستان میں آپ کو پتا ہے ایک دو کمیونٹیز جو کہ سب سے پیسفل خطہ پاکستان کا جو میں نے دیکھا ہے جا کے سب سے پیسفل سیکشن ایون پاکستانی مسلمانوں کا جو میں نے دیکھا ہے ہنزہ کے اندر یا گلگت کے اندر اور جگہوں پہ جہاں فیمل لٹرسی مردوں سے زیادہ ہے جہاں پر خواتین بزنس آنرز بھی ہیں انٹرپنورز بھی ہیں کاروبار چلا رہی ہیں میوزک سیکھ رہی ہیں باہر جا رہی ہیں کوئی فتوے بازی نہیں ہو رہی اس پہ بھی آپ نے جہنم واصل کر دیا اس کو وہاں بھی آگ لگا دی کیونکہ آپ بار بار ایسی حرکات کرنے سے باز نہیں آتے جس کا مقصد صرف آپ کی پولیٹیکل اینڈز کو اچیو کرنا ہوتا ہے جسے کچھ بھی نہیں نہ آتا وہ بھی ایسی ایک لیجسلیشن کر کے چلا جاتا دا کہ واہ ہو جائے صرف تو اگر عوام ایسے فیصلوں کی تعریفیں کرنا بند کرے گی میں تو کہتا ہوں اگر پاکستانی یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہمیں ایک سیکولر ڈیموکرسی چاہیے تو یہ سارے آپ کو سیکولر ٹچ دینا شروع کر دیں گے کیونکہ ان کو بیسکلی پاور چاہیے وہ اس فیت کو سرب نہیں کر رہے تو وہ تو اس چیز کا استعمال کرتے ہیں جس سے ان کو طاقت ملے فیلحال یہ ٹچ دے کے آپ سے طاقت لیتے ہیں میں نے بھی ریسٹلی انٹرویو دیکھا دو دن پہلے فیلڈ میں ایک ریپورٹر گیا وہ لوگوں سے پوچھ رہے کس کو ووٹ دیں گے تو وہ نام لے رہے کوئی عمران خان کا نواز شریف کا اور جب بھی بات ہو رہی ہے کیوں دیں گے ووٹ عمران خان کو تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس نے یو این میں جا کے تقریر بڑی چنگی کیتی سی یا پھر یہ جب بھی بات کرتا ہے مطلب ایک آدمی کا بیان یہ تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ بڑا ایمان والا آدمی ہے میں پانچ پڑھوں یا دس پڑھوں نمازیں اگر میں لیجسلیٹر گھٹیاں ہوں اور مجھے کام نہیں آتا مطلب آپ ایک مسجد کے خطیب کو شپ کے اوپر بٹھا دیں اور چلانا شروع آف دی رولنگ کلاس تو آپ جو کہہ رہے انٹرفیت ہارمونی کا یہ آرگیومنٹ ہے یہ تب ہی ہوگا جب عوام ان کے سامنے کھڑی ہوگی ہلکوں میں جب ہی آئیں گے اپنے ویسے تو آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وکٹری سپیچ تو پہلی بنار پاکستان پہ ہو گئی ہے کس اکتوبر کو اب صرف بعد میں سائنی کرنے گئی جناب کو میں تو کہتا ہوں یہ اربوں روپے بچائیں پاکستان کے نوٹیفیکشن کر دیں کل سے وزیر آدم بن جائیں گے تو میں تو الیکشن کے بلکل بائیکارٹ کا حامی ہوں جو بھی مجھے لیکچر دیتا ہے اس بات کا کہ نئی جی ووٹ دینا چاہیے شہری کی اہمیت ہوتی ہے کمال مجھے بتائیں نا اس کا ریزلٹ کیا نکل رہا ہے ستر سالوں سے جس کو آپ ووٹ دیں وہ کل کو جا کے اتنی اس میں بیک بون نہیں ہوتی کہ وہ کھڑا ہوکے اپنی مرضی کی منسٹر چوز کر سکے کیابنٹ بنانے کی پرمیشن نہیں ہے اس کو خان صاحب نے بیٹھے پرائیم منسٹر شپ کے دوران ٹی وی پر انٹریو دیکھے کہا تھا میرا فون ٹائپ ہوتا ہے میں تو بات ہی نہیں کر سکتا اب وہ مجھے اور آپ کو ریپریزنٹ کریں گے جن کی اپنی کنورسیشن جو ہے وہ بگڈ ہے تو میں کیوں ایسے ایول کے نظام میں اپنا ووٹ ڈال کے ان کو تھپکی دے دوں کہ کل کو کلرک بننا کسی اور کا جا کے انہوں نے تو جو نوٹا جو انڈیا میں ہوتا ہے میں تو کہتا ہوں وہ سیکشن ایڈ کریں ہر کوئی اس پر ٹک لگائے کہ ہم کسی کو بھی قبول نہیں کرتے آپ سب میں سے کیونکہ یہ سارا فلورڈ ایکسرسائز ہے اگر اس میں آپ ووٹ ڈال بھی لیں تو اس کا ریزارڈ کوئی نکلا تو بتا دیں مجھے سر لازٹ ٹائم جب آپ آئے تھے تو آپ نے لو کلچر کا ذکر کیا تھا یہ جگہ پہ اور آپ اکثر رینیسانس وارے ٹائم کی مثال دیتے ہیں کہ جب لو کرسٹین کو بیکورڈ کہہ رہے تھے تو ان کے آرٹس بائر آئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے نے سائنس میں ترقی بھی شروع کی اس کے بعد مائیکل آنجلو اور اس طرح کی مثال دیتے ہیں سر آرٹ ایٹس سیل ایس ایس سائنس پاکستان کے اندر آپ نے خود بھی آس ٹائم بولا تھا کہ لوگ سکلپچر آٹ کو بہت زیادہ انڈرمائن کرتے ہیں لوگ میزک کو انڈرمائن کرتے ہیں اور پینٹنگ کو یہاں پہ اتنا کوئی اپریشیئیٹ نہیں کیا جاتا تو سر اس کی مین ریزن آپ کو کیا لگتی ہیں کیونکہ اس ملک اندر پاکستان اندر مولا ازم کا بہت زیادہ انفلوانس ہے اگر آپ نے اپنے گھر اندر بھی کوئی ایسی بات کر دی ہے کہ جو آٹ آف باکس ہو تو سب سے پہلے آپ کو بولنگ نہیں یہ تو گناہ ہوتے تو میرا اپنا پرسل ایکسپریئنس ہے میں جب اپنے گھر میں کہا کہ میں موسیشن بننا جاتا ہوں تو میرے اببہ نے کہا تھا نہیں جی آپ نے مغرب کے بعد اس چیز سے نہیں کوئی اپنا فیئر پریکٹس کیوں کرتا ہمارا انٹرپیٹیشن کا پرابلم ہے اگر دیکھا جائے تو دنیا میں جو مارڈن آرٹ پریکٹس ہو رہی ہے جن ممالک میں کچھ اسلامی ملک بھی ہیں اس کے اندر ترکی کے اندر بھی ایردوگان کی گورنمنٹ جو اچھا خاصا اسلامی بھی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ جس منٹالیٹی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ پوری دنیا میں کرتی ہے وہ یورپ میں بھی ہوگی امریکہ کے اندر بھی ایک ایک ایکلیزی ایسٹکل کلاس ہے جو کہ کہتی ہے کہ یہ ماسک نہیں پہننے چاہیے یا پھر ویکسین نہ لگاؤ کچھ ہو جاتا ہے مسئلہ یہ کہ جب یہ سوشل آرڈر اپنی طرح کا بنانے لگتے ہیں تب پرابلم ہوتی اگر وہ آپ کو ہام نہ کر سکیں تو پھر آپ گٹار بجانے سے کوئی نہیں روک سکتا لیکن افغانستان میں آپ کے پاس گٹار ہو آگ لگا جنگی جن کو ہم ابھی واپس بھیج رہے ہیں کہ وہاں جا کے مارے کھائیں تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اگر ہم ٹریس بیک کریں تو جو ریشنل موومنٹ تھی اسلامی موومنٹ کے اندر سے جب سے وہ سپریس ہوئی ہے اس کے بعد سے ہم نے یہ حشر کیا ہے اس مذہب کا اور چیزوں بیسپیرٹی دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو ریشنل تھی اس پہ تو بات ہی نہیں ہو سکتی اس کو آپ ساتھ ہی کہیں کہ یہ تو اپوسٹسی ہے جو کہ نہیں ہے تو اگر دیکھا جائے تو جو متازلائٹ موومنٹ کے بارے میں آپ بھی پڑھیں میں اکثر کیونکہ مائنڈ بھی نیچر کی کریشن ہے اگر میرا مائنڈ کسی کنکلوجن کو ریچ کر رہا ہے تو اٹھارہ بیس سال وہ متازلائٹ کی گورنمنٹ رہتی ہے اور اس کے بعد میں منگولز آکے اس کو تباہ کر دیتے ہیں نالج کو برباد کر دیتے ہیں اور اب سے ہم اسی منٹالٹی میں فسے ہوئے ہیں کہ یہ ریشنل سینس کو سائیڈ پہ کر دو بلکل وہ اسی لیے کہ ہر قسم کے مذہب میں ریفرمیشنز ہوتی رہی ہیں ہم نے تو اسی مذہب نے بتایا کہ اجتہاد کیجئے کرنے دیتے ہیں نہیں کرنے دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے دھندہ چلا جائے گا جن کی آپ بات کر رہے ہیں یہ مسئلہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں یہ صرف پیسوں کا اور چندوں کا مسئلہ ہے اور وہ تب تک چلتا رہے گا جب تک سٹیٹ آ کر جو نیشنل ایکشن پلان ہمیں دیا جب ایک سو چونتیس بچوں کے ہم نے گلے کٹوائے کیا اس پہ عمل کیا کون سوال کرتا ہے سٹیٹ سے میں نہیں سمجھتا کہ اتنی بربریت کہیں اور جو ہے اس موڈرن ہسٹری میں ہم لوگوں نے دیکھی ہوگی جتنی وہاں پر دیکھی اور آج ان کے پیرنٹ سہتجاج کرتے ہیں تو ان کو آکے مارتے ہیں بسکلی کہ تم لوگ نہ کرو اور جنہوں نے مارا ہے اس کو جہاز پہ بٹھا کے ترکی چھوڑ کے آئے تھے احسان اللہ احسان کو کیسے نکل گیا جیل سے وہ کہاں گیا ٹی وی پہ انٹریو سلیم صافی نے کیا اس کا کیسے چلا وہ کسی سیاسی لیڈر کا نام لینا بین ہوتا ہے بچوں کو زبا کرنے والا لاؤڈ ٹی وی پہ پیمرہ اس ٹیم سو رہا ہے تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک سرٹن سنس آف کمپلیٹنس دیتی ہے انسان کو تو یہ جو سکرپٹر آرٹ کی بات کر لیں کسی اور اس کو سینکشن کرنے والے کون ہیں اسلام کے اندر بھی جو ریشنل تھنکر اور فیلوسفر سے ان کا کیا آشر کیا گولڈن ہے جو اسلام کی ہم بڑی بات کرتے ہیں جو اس کے کنٹریبیوٹرز تھے اس کا حال کیا کیا یہ دیکھا آپ نے الرازی کے ساتھ کیا ہوا تھا اس کی کتاب سر پہ مارنے کی سزا دی گئی تھی کہ اتنی بار مارو کے بنائی چلی جائے اور چلی گئی اندھا ہو کے مرا تھا اور مجھے نام یاد نہیں آرہ ابن رشت کے ساتھ ابن رشت کو پلر سے باندھ کے اور یہ کہا تھا کہ جو بھی گزرے گا یہاں سے اس کے موں پہ تھوکتے ہوئے جانا ہے سر یہ کتاب یاکوب الکندی کے ساتھ بھی تو یہ ہے کہ میری اس پہ ویڈیو بھی ہے پوری نا تو یہ دیکھئے کہ ہم ان لوگوں کی اچیویو منٹس کو اون تو کرتے ہیں کہ دیور گریڈ مسلم تھنکرز تو اس کو ٹریٹ کیسے کیا تو کیا کوئی بچہ بننا اور میرے پاس نہ نوکری ہو نہ کھانے کو روٹی ہو تو پاکستانی مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو کہیں گی کہ اس طرح کا بن جانا کہیں میں تو اسی رئیے میں کہتا ہوں کہ I pursue power and money as well there is no problem with that at all I want to set an example that you can say these things and اسلام علیکم مزمل بھئی میرا نام احسن ہے اور میں نیوزٹی نیوزٹی کا طالب علم ہوں سب سے پہلے تو میں یہاں پہ نو مائی کے واقعے کی پرزود اور مزموت کرتا ہوں لیکن دل پہ آدمی رکھا میں دل پہ اللہ کو حضر ناظر جان کے سیکنڈ پہ مزمل بھئی میرا جو کسٹن ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں موڈرنیزیشن میں ایک جو بڑی ہڈل ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ ریلیجیز ہجمونی ہے جو سٹیٹ کی طرف سے کریڈ کی جاتی ہے اوپر ہمارے مسلط کی جاتی ہے جب ہم بات کرتے ہیں اس کا سلوشن ہمیں سیکلو سٹیٹ کی فرم میں دیا جاتا ہے بٹ پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک کنٹری میں رہتے ہیں جس جہاں پہ ہم ڈیموکریٹک نورمز کو بھی سپورٹ کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ سب سے اوپر ہونی چاہیے تو اگر اب ہم ابھی بھی بات کریں کہ ہم اور آپ ایک پوائنٹ پہ اگری کر چکے ہیں کہ اس ملک کا زیادہ تر نوجوان زیادہ تر طب کا یہ چاہتا ہے کہ یہ ملک شریع ریاست کے دور پر وجود میں آئے تو اگر ڈیموکریسی کی بات کی جائے تو زیادہ تر لوگ ہی نہیں ہوگی تینکیو سو مچ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کیسے کیا کہ زیادہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ یہ سٹیٹ بنے اس پہ تو یہ یہ تو بیسک جو پرمیس ہے آپ کے سوال کا وہ یہی ہے نا کہ مجورٹی پاکستان کی چاہتی ہے کہ یہ والا نظام ہو حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے تمام مکتبہ فکر انیس سو تیعتر کے قانون کو اسلامی آئین سمجھتے ہیں اس کو وہ ڈسپیوٹ نہیں کرتے اور اس آئین میں جو ہے وہ ویسٹ منسٹیریل پارلیمنٹری موڈل ہے جس میں ایک اپر ہاؤس ہے ایک لور ہاؤس ہے جو کہ برٹش کابمیٹ سے اپٹینڈ ہے بیسکلی تو جو پاکستان کی ساری جو کلرجی ہے یا پھر جو پاکستان کی جو علماء ہیں سارے وہ تو اس بات پر متفق تھے کہ ٹھیک ہے یہ اسلامی قانون ہے اسلامی آئین ہے تو جب وہ اس بات پر متفق ہیں کہ ڈیموکرسی اور جمہوریت کا نفاظ جو ہے وہ اسلامی انڈیور ہے بیسکلی وہ اسلامی فیل ہے تو پھر یہ کہنا کہ بھئی پاکستان کی مجورٹی یہ نہیں چاہتی کچھ اور چاہتی ہے ہاں اگر آپ ریسرچ کروائیں اور اگر آپ ایک ایسی گورنمنٹ فارم کریں جس میں ایک ایسی پارٹی جس طرح کوئی پارٹی اس دنیا میں آئی ہیں ہٹلر کو دیکھ لیں بیسکلی آپ وہ الیکشن جیت کے آیا تھا اور اس کے بعد میں انیبلنگ ایکٹ کی لیجسلیشن کی اور اس نے کہا کہ آج کے بعد سے جو ہٹلر نے کہا وہ قانون ہے تو یہ اس طرح ہو سکتا ہے یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ پارلیمنٹ کو آگ لگا دو اور عوام یہ چاہ رہی ہے آپ کو کس نے کہا عوام یہ چاہ رہی ہے اس کے لیے پہلے پاکستان کی رائٹ ونگ کو یہ کرنا پڑے گا کہ وہ دو تائی اکثریت تو لے کے دکھائیں ستر سال میں تو لی نہیں کبھی مولانا صاحب بنجیں کل وزیر آزم بن سکتے یا نہیں بن سکتے جماعت اسلامی کو اتنا ووٹ ملا کبھی نہیں ملا تو اگر کوئی ایسی حکومت آتی ہے جو کہ فار رائٹ ونگ کی حکومت ہو بے شک ٹی ل پی کی حکومت ہو دو تائی اکثریت سے یہ آئیں اور اس کے بعد میں قانون سازی کریں کہ دیموکرسی کو آج سے جو ایرو ڈیزولف کر رہے ہیں ٹھیک ہے دی سٹینڈ ایس گورنمنٹ بیسکلی لیکن اس کے بعد میں وہ کام کرے گی یا نہیں کرے گی وہ میرے سے سن لیں آپ کے نہیں کرے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ایک کورنٹین بنانی پڑے گی ساری ٹریڈ بند کرنی پڑے گی یو این سے پیسے مانگنا بند کرنے پڑے گی بینکنگ سیکٹر کو تعلی لگانے پڑے گی کیونکہ وہ سود پہ چلتا ہے ٹھیک ہے خواتین ساری گھار ہوں گی جتنی بار ہیں ان کو بھی پکڑ کے اندر ڈال دیں گے آپ اور اس کے بعد میں ٹیکنالوجی کا استعمال آپ کو بند کرنا پڑے گا آپ کو پتہ ہے آدھے سے زیادہ سارٹویر جیوز نے بنائے ہوئے ہیں بیسکلی فیس بک انسٹاگرام کے سارے یہ جو آپ کوگل میپ پہ سرچ کرتے ہیں کہ ٹریفک ہے یا نہیں یہ بھی جویش ہے تو یا اس سارے کو نکالیں پھر کلنز کریں اس کو اور مثالیں ڈھونے دنیا سے کہ آئیڈیل مثال جو ہے وہ بنی ہوئی ہے ہمیں یہ چاہیے افغانستان میں ہے آئیڈیل تو مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سوڈو دیسی لبرل ہے مغرب میں چلے جو یہاں کے کر رہے ہو میں کہتا ہوں پہلے تم افغانستان جاؤ پھر میں چلا جاؤں خود تو جاتے نہیں ہوں خود وہاں رہتے نہیں ہوں خود یوکے میں بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہاں پہ رہنا ہم نے یہی ہے ڈیموکریسی کے اندر رہنا ہے پاپولر کلچر کو ایکسپلوائٹ کرنا ہے لیکن یہاں پر آکے ہم نے یہ کہنا ہے کہ نہیں وہ والی ریجیم ٹھیک ہے تو اگر اس نویت سے دو تہائی اکثریت سے کوئی پارٹی آتی ہے لیجسلیشن کرتی ہے تو ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ترنی آف میجورٹی ہے میں تو مانتا ہوں اس چیز کو ہونی چاہیے پاپولر کو کہتے کی پائیں چاہیے پاپولر is basically the ability to influence people mentally اور physically as well how السلام علیکم سر میرے نام انال ہے اچھا میں یہ question کرنا چاہتی کہ باید اوہ میرا question کافی related ہے جو already questions ہو چکے ان سے military کی involvement جو ہے پاکستان میں شروع سے رہی ہے اگر آپ دیکھیں ایوب خان کے طور سے لے کے زعول ہو کر even ابھی تک اور مطلب یہ بات سب کو پتا ہے اب تو پورے پاکستان میں آئی ٹھنک وہ وہی میں خیر quantify نہیں کرنا چاہیے لیکن کافی زیادہ لوگوں کا ابھی اندازہ ہے کہ ان کی بہت زیادہ involvement ہے اور آپ کے سامنے کہ گورنمنٹ خود ان کا ان کی گوڈ بوکس میں آنا چاہ رہی ہے جس سے پاور میں آنا ہوتا ہے they just try to be in their گوڈ بوکس تاکہ ان کو position مل جائے ان کو seat مل جائے تو ہم as پاکستانی نیشن اور سپریم کورٹ کا بھی آپ کو پتا ہے ان کی کتنی کوئی پاور ہے تو ہم as a nation ان کی involvement کو کم سے کم کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور دوسرا میرا question یہ ہے کہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ابھی یہاں پہ کسی نے question کیا آپ نے کہا کہ آپ پہلے خود کو زیادہ انٹریکشلی آپ empower ہوں اور پھر پر پرسل لیول پہ کام کریں تو میرا اس سے ریلیٹڈ question یہ کہ لیفٹ تو ہمیشہ سے پاکستان میں ہے مطلب ہمیشہ سے نہیں لیکن کافی ٹائم سے آپ رہے رہے ہیں لوگ ہی کر رہے ہیں لیکن آپ فیض کو دیکھ لیں حبیب جالب کو دیکھ لیں کوئی نہ کوئی ایسی لوگ ہمیشہ سے تھے تو what is رہے ہیں کہ ابھی تک لیفٹ کھول بات نہیں کر سکتا سامنے نہیں آسکتا بس یہی چھوٹے موٹے سٹڈی سرکلز اور گروپ میں بات کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو ایسا کیا ہے کہ جو رائٹ والے ڈنکے کی چوٹ پہ کرے ہیں اور وہ ٹھیک جا رہے ہیں اور لیفٹ ایسا کیا ہے جو وہ غلط کرے ٹھیک پہلا سوال آپ کا کہ آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی انوالمنٹ بہت زیادہ ہے آپ اپنے آپ کو کیسے ڈیفائن کریں جواب دے رہوں میں اس میں یہ ہے کہ پہلے آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی انوالمنٹ بہت زیادہ ہے اس میں یہ ہے کہ دیکھیں کوٹ بھی آیا گن can only be defeated by a counter gun کچھ بھی یہاں بیٹھ کے کہا جا سکتا ہے کہ نہیں اگر ہم conscious ہو جائیں تو ایک دن دیکھنا ان کو آ جائے گا کہ نہیں ہم بڑا غلط کر رہے ہیں صبح سو کے اٹھیں کہیں کہیں ہم نے بہت زیادی کی ہے کل سے ہم نے نہیں کرنی تو بات یہ ہے کہ power does not behave ethically اس طرح کی جو unchecked power ہوتی ہے جو social contract کے اوپر ہے نیچے نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سپرا state ہے اس کے نیچے تو اگر بتا دیں کرتی ہے تو کسی کوٹ میں طلبی ہو سکتی ہے یا کسی مشرف صاحب سے کوئی پوچھ سکتا تھا عیوب صاحب سے کسی نے پوچھا ہی آیا اسے پوچھا کسی نے حمود الرحمان کمیشن کی ریپورٹ پبلک نہیں ہونے دی بھٹو صاحب نے آئے جمہوریت کے لیے تھے بسکلی وہ اتنی دیر بعد اس کے کچھ حصے جو ہے وہ لیک ہو کر باہر آئے اور اب تک وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں پوری ہے یا نہیں ابھی تک تو کیا اس کا کسی نے اعتصاب کیا نہیں کیا ان فیکٹ بھٹو صاحب نے اس کا اپوزٹ کر دیا کہ جو ڈیفنس بجٹ تھا وہ جی ڈی پی کی ریشو سے سب سے زیادہ کر دیا بھٹو صاحب نے تاکہ مرال ان کا بوسٹ ہو سکے ٹکہ خان جس کو بچر آف ایسٹ پاکستان کہتے تھے اس کو آرمی چیف لگایا پوری دنیا نے تھوکا کہ بھائی کیا کر رہے ہو یہ بتانا یہ چاہ رہے ہو کہ ٹھیک ہو ہے وہاں پہ تو اس نے کہا نہیں میرا آرمی چیف یہی ہے تو پاکستان میں تو اس طرح کہ ڈیموکریٹس کو لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں میں تو بلکل نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ اس طرح کے لوگوں کو ایک سیلف اویرنس آئے گی کہ ہم غلط کر رہے ہیں اور آئندہ سے ہم نے نہیں کرنا بلکل نہیں ہو سکتا تو یا یہ کاؤنٹر گان سے ہوتا ہے یا کمپلیٹ کولیپس سے ہوتا ہے نمبر ٹو کمپلیٹ کولیپس سے کیا ہوا دنیا کے اندر آپ نازیز کے ساتھ دیکھ لیں کیا ہوا بیسیکلی اگر وہ کسی نہ کسی فارم میں نازی سٹیٹ سروائیو کرتی رہتی کاؤنٹر گانی تھی نا بیسیکلی کہ باہر سے لوگ آگئے اور اس کے باوجود بھی چلیں it crumbled بیسیکلی اور لوگوں نے کہہ دیا کہ ہاں یہ غلط تھے جانو سائٹ کیا انہوں نے اور اس کے علاوہ گیس چیمبرز بنائے اور سب کچھ کیا تو وہ اگر کسی نہ کسی فارم میں جرمن سٹیٹ سروائیو کر جاتی آج بھی وہاں پہ ایک چھوٹی سی پارٹی آپ دیکھ رہے ہوتے کہ وہ یہ کسی کو تیس فیصد ووٹ ملتے چالیس ملتے تو it can only be wiped out if the social order that it creates wipes out that is why میں تو کہتا ہوں کہ destruction اتنی بری چیز نہیں ہوتی اس کا ایک اور پہلو بھی ہوتا ہے جہاں بھی دنیا میں extreme violence لوگوں نے دیکھا ہے اس کے بعد میں وہاں پہ humanitarian grounds پہ کام ہوئے ہیں second world war کے بعد جا کے Scandinavia وہ بنا ہے جہاں کے ویزے کے لیے میں اور آپ مرتے ہیں آج کل because they have seen so much blood that they respect peace we don't respect peace ہماری pride کیا ہے کہ ہندوستان کی ساری pride کیا ہے کہ ہم نے ساری جو جتنی ہماری empire چلی ہم نے آج تک کسی کو invade نہیں کیا دیکھو ہم کتنے اچھے ہیں this was foolish of you to do کیونکہ اس دور کے اندر colonialism ہی rule تھا basically میں یہ نہیں کہہ رہا کہ colonize کر کے لوگوں کو مارنا چاہیے تھا لیکن آپ کی state جو تھی وہ empowerment نہیں تھی اس کے اندر وہ expansionist vision نہیں تھا اس لئے وہ ماری گئی باہر سے ڈچ آئے اور east india company اپنی پانچ ہزار بندے لے کے آئی اور بیس کروڑ کو مارا بیٹھ کے دو سو سال تک یہ pride کی بات ہے اس پہ moral sermon دیتے ہیں صرف ہم کہ کتنے برے تھے بار سے آکے ہمیں مار رہے تھے لیکن اصل میں تو آپ آگے سے کچھ نہیں کر پائے امریکنز بھی تو colonize ہوئے تھے 1776 میں ان کو کیسے حقل آگئی کہ وہ الگ ہو گئے انہوں نے مار مار کے بغا دیا ان کو ابرام لنکن کے طرح کے لوگ بعد میں آئے انہوں نے جو blacks کو بھی autonomy دے دی سارا کچھ کیا تو ہم تو 1947 میں بھی اس لیے گئے کہ بھلا ہو ہٹلر کا کہ اس نے جا کے ان کو اتنا مارا کہ پیسے ختم ہو گئے انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں تو کوئی آزادی کی تحریک جو ہمیں بتایا جاتا ہے قربانیاں جو ہم نے دیں یہ وہی قربانی ہیں کہ بچے سکول پڑھنے گئے وہاں بلاس ٹو آر کا قربانیاں دیں وہ قربانی دینے نہیں گئے تھے پڑھنے گئے تھے بیسیکلی تو ہم اگر وہاں سامان اٹھا کے ماریں کھاتے ہوئے ہندوستان سے یہاں آرہے تھے قربانی نہیں دے رہے تھے ہم ہمیں بے دخل بے گھر کر دیا گیا تھا اس لیے آرہے تھے یہاں پہ اسے بھی قربانی کے زمرے میں ڈال لیتے ہیں کوئی ایک سیول وار ہوئی ہے امنسپیشن کی یہاں پہ بریٹش گورنمنٹ کے ساتھ سٹیٹ سٹیٹ ہوئے میس لیول پہ ایٹین فٹی سیون کی مثال ہے ایک دو اور ہوں گی منیمل ہیں تو اس میں یہ مسئلہ یہی ہے نا کہ آپ آپ نے اگر اس نویت کی جو ہے وہ چیزیں فالو نہیں کی جو دنیا کی امپاورڈ سٹیٹس کر رہی تھیں تو پھر اس دور میں آکے آپ یہ کہیں کہ ان کو خود احساس ہو جائے گا وہ نہیں ہو سکتا تو اس پہ جیکب اس پہ آپ کو میں جواب سوال آپ بات میں کر لیں بات تو کملیٹ ہونے لیں تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ایک کتاب بھی ہے ایک کتاب بھی ہے رینیسانس سے متعلق سیولائزیشن آف رینیسانس ایٹلی جیکب برک ہارڈ کی اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ باربیرٹی جو ہے جو باربرس کلچرز تھے جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کل کو جا کے وہ سیولائزیشن جلدی سیولائز ہو گئیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لیول کا جو وائلنس اور اس لیول کی جو ایکسٹرمنیشن جو انہوں نے دوسرے کے ساتھ کی ہے اس سے سوشل آرڈر جو ہے وہ اتنا بائنڈنگ ہو گیا کہ وہ دیور پیٹریفائیڈ بسکلی تو ناٹ گو بیک ان دیٹ ایجز تو ہمارا تو یہ مسئلہ رہا کہ ہم یہ پیس کو بسکلی مورل گراؤنڈ پہ کیش کرواتے رہے لیکن یہ بسکلی ویکنس تھی ہماری اور ابھی تک ہے ابھی بھی ہم یہی سوچتے ہیں کہ دیکھیں وہ ظلم کر رہا ہے یا وہ ملک ظلم کر رہا لیکن ان کے پاس پاور ہے نا بسکلی آپ کے پاس ہوتی تو آپ بھی یہی کرتے آرمینین جینو سیڈ کس نے کیا تھا ٹرکس نے کیا تھا ملینز آف آرمینینز ور بچڑ بسکلی بکوز دیور پاورفل دیور مسلم بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا امریکہ پہ پہلی وار ٹرکس نے ویج کی تھی باربری وارز کے نام پہ اور صرف یہ کہا تھا کہ یہ اگر وارٹر چینل یوز کرنا ہے تو ہمیں ٹیکس دو تو امریکنز نے کہا کہ ہم نے تو خود بریٹش گورنمنٹ کو مار کے بھگایا آج تک کسی کو کالنائز نہیں کیا ہم سے کیوں ٹیکس لے رہے ہیں انہوں نے کہا بس لے رہے ہیں لڑے اور ان کو ہرا دیا تو یہ دنیا کا قانون ہے کہ انٹرنیشنل وارٹرز کے اوپر ایبسلوٹ انارکی ہے یہ گورنمنٹ وغیرہ کا کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے اگر تو ہے تو آپ مجھے بتائیں ہرارکی کون سی ہے جو کہ وار کرائمز کے اوپر لوگوں کو پکڑے جارج بوش تو آج تک کھلا پھر رہا ہے کوئی پکڑتا ہے اس کو یا پہلے عراق کو انویڈ کیا امریکہ نے اس کے بعد میں یو ان سے پوچھا ٹھیک کیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے پیسے جو پیچھے لگے ہوئے تھے اس لیے تو یہ چیز ہے کہ ہم نے اس کے آس کو دیکھنا ہے اور اس کو اس سے اپٹین یہ کرنا ہے کہ we have to have that alternative power یار ان کو دیں مائک دیکھیں کون سے ساکریٹیز آئے ہیں میں سننے کے لیے آپ نے پیلسٹائنی پیلسٹائنی شکے پر میں آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ کی رائے گیا دوسرا پوچھنا تھا آپ سے کہ امریکہ آپ کہتے ہیں ڈالر چلاتا ہے یا بریٹیشز اپنا پاور انفلوئنس کرتے ہیں تو وہ دنیا کو کولنائز کرتے ہیں پوچھنا آپ سے یہ تھا ایک تو پوچھنا تھا کہ آپ کرنسی کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کرنسی کو جی جی کرنسی کو اس پہ قائد عظم بنے ہونے چاہیے یہ میری دیکھنے نہیں کرنسی کو میں نے ایسے پوچھنا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کونٹریکٹ ہوتا ہے ایک قسم کا کرنسی کہ میں آپ کو کچھ دے رہا ہوں آپ مجھے کچھ دیں گے جی سمزوٹا پیپر ہوتا ہے وہ سانڈز ویری رونگ بائی بھائی پیپر ہوتا ہے تو جو جو امریکہ کی کرنسی ہے وہ کس کے ساتھ پیکڈ ہے جیسے پہلے گولڈ ہوتا تھا گولڈ کے ساتھ پیکڈ تھی سر اس کو بریٹن وڈ سسٹم کہتے ہیں اس کے بعد وہ کس کے ساتھ ہے آپ کو بریٹن وڈ سسٹم کا پتا ہے جی جی نائنٹین سیمٹی وان یا سیمٹی ٹو سامس تو پھر بھی آپ میرے سے سوال کر رہے ہیں کس کے ساتھ پہ نہیں وہ مجھے اس کا بھی نہیں ہے پتا آپ بتاتے ہیں وہ کیوں نہیں پتا میں تو ایکانومیسٹ نہیں ہوں آپ اس کو گوگل کریں کیا تھا اس کے بعد جو آپ بتا رہے ہیں نا جو گولڈ سٹینڈر تھا گولڈ سٹینڈر جو ہے وہ اس کے بعد میں ڈیزول ہوا نا بیسکلی جی جی سو اس کے بعد میں جو ہوا وہ یہ تھا کہ آپ گولڈ کے اگینسٹ جو ہے وہ اتنی کرنسی پیک نہیں کر سکتے کیونکہ پہلے تو سٹینڈر راو مٹیریل کا تھا وہ اب نہیں رہا پہلے سائن ایشو کے بارے میں وہ تو میں نے پہلے بیس منٹ اس پہ لگائے ہیں نا آپ کبھی آئے ہیں آپ ابھی آئے ہیں آپ آن لائن دیکھئے گا پہلے بیس منٹ یہی بات کی ہے اسلام علیکم سر میرا تعلق نورڈن ایریا سے ہے سو بیسکل میائی کسشن is related to power discourse and politics سو جس طرح کی ہم politics کا بھی ہے اور philosophy کا بھی philosophy تو ہمارے ادھر ہے جیسی بھی ہے جہاں سے بھی آئی ہے لیکن جو discourse created ہوا ہے یہاں پہ پاکستان کا جو discourse create ہے اس کو آپ کیس طرح سے دیکھتے ہیں that's a very general question discourse yeah like discourse history ideology everything کتنی city ہاں ہمارا religion جو ہے yeah اس کو یہ created کیا گیا ہے by the powerful people yeah so آپ اس کو کیسے ہو کریں well basically it is created to achieve a achieve a political end کیونکہ ہم ایٹیز کے اندر ہم دیکھیں آپ نے بھی ایڈیالوجی کا term use کیا ہوگا ایڈیالوجی of پاکستان کی جو ٹرمنالوجی تھی وہ ایٹیز میں زیادہ surface کرنا شروع کی even محمد بن قاسم کا جو نام تھا وہ زیادہ ہم نے کتابوں میں زیادہ صاحب کے دور میں پڑھنا شروع کیا اس کے علاوہ curriculum کے اندر جو بڑے changes آپ کو آج تک دکھائی دیتے ہیں وہ بھی زیادہ صاحب کے دور کے بعد ہوئے کیونکہ ان کی ایڈیالوجی کیا تھی کہ ہم نے ethnicities کو suppress کرنا ہے اور ایک مسلم nationalism لے کے آنا ہے اور اس کے لیے across the ethnicities ایک ایسی identity create کرنی ہے کہ سب اپنی شناخت جو ہیں وہ ایک commonality of faith سے کریں کوئی یہ نہ کہے جس طرح آپ نے آ کر یہ بتایا کہ میں northern area سے ہوں تو زیادہ صاحب اگر ہوتے تو آپ کو جواب دیتے کہ آپ نے یہ کیوں کہا آپ کہیں میں مسلمان ہوں حالانکہ وہ comparable ہی نہیں تھا لیکن اس نے وہ faith کو ethnicity کے برابر کھڑا کر دیا اور اس نے یہ کہا کہ بس بھول جائیں پشتون بلوچ پنجابی سندھی گلگتی سب بھول جائیں آپ بس یہ کہیں کہ میرا یہ ہے حالانکہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اگر آپ یہ بنا بھی لیا تو پھر اس میں سے کونسا برینڈ آئی ہے تو بتایا نہیں جس ریاست کا مذہب ہوتا ہے اس کا فرقہ بھی ہوتا میں تو کہتا ہوں تو اس میں سے کونسا والا آپ نے اڈاپٹ کیا وہ جو اڈاپٹ کیا وہ آپ کے سامنے وہ سعودی ورجن اڈاپٹ کیا اور اس کے بعد میں ایک منورٹی کو ویپنائز کیا انہوں نے جا کے ایک بریلوی سیکٹ کے اگینسٹ بھی اتنے حملے اور اتنی ریڈیکلزم کیا کہ آج وہ بھی کھڑے ہیں میں بندوقیں لے کے پنجاب کے اندر ٹیل پی کی تحریک شروع ہوئی وہ اسی کا فال آؤٹ تھا تو یہ ڈسکورس جس کی آپ بات کر رہی ہیں یہ ایڈیلوجیکل اسی لیے کریئٹ کیا کہ ہم پاکستان کی ایک بائنڈنگ گلو آرٹیفیشل بنائیں قومیں جو ہیں وہ نیچرلی پروان چڑھتی ہیں ایوالف کرتی ہیں اس میں ایک ہمیشہ سے ایک روم ہوتا ہے قوموں کے اندر کہ وہ ایوالف کرنے کے لیے آہستہ آہستہ ہارمونیس گراؤنڈ ڈھونڈ لیتی ہیں جرمنک ٹرائبز جب مختلف شکلوں میں آکے جرمنی میں بیٹھے فرانس کے اندر بیٹھے تو آہستہ آہستہ سو دو سو سال کے بعد پرسنل کوہیجن کے ساتھ ایک قوم بن گئے تو میری اس پہ لیکچر بھی ہے ایڈنٹی کرائسس کے اوپر اگر آپ وہ سنیں اس کا تھیسس یہ ہے کہ مسئلہ اگر آپ نے شناخت کا حل کرنا تھا تو اس کا سلوشن یہ تھا کہ کوئی شناخت ڈیفائن نہ کرو کیونکہ جیسے ہی آپ نے سانچا بنا دیا تو جو اس میں نہیں آئے گا وہ باہر نکل جائے گا اس سے وہ اتیار بھی اٹھائے گا آپ کے خلاف جو ہو رہا ہے تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ڈیفائن کرنا شروع کر دیا پہلے زبان کا مسئلہ ہم نے زبردستی حل کرنے کی کوشش کی وہ جو میں کہتا ہوتا ہوں کہ انگریزی میں جا کے بنگالیوں کو بتایا کہ اردو بولو تو انہوں نے بعد میں وہیں سے آغاز ہو گیا جو ہے وہ ایک ریبیلین کا اس جلسے میں آپ اس کی فوٹیج پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے لیکن ڈاکومنٹیشن میں یہ ہے کہ وہیں پہ اتجاز شروع کر دیا لوگوں نے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مسلم لیگ کی بنیاد اس پاکستان میں ڈلی اور ہمیں آپ اردو بلوائیں گے بیسکلی جو آٹھ فیصد کی زبان ہے تو وہاں سے آپ نے ایلین ایٹ کرنا شروع کیا کہ ہر چیز جبری طور پر یہ زبان بھی یہ بولو تاریخ بھی یہ پڑو شناکت بھی تمہاری یہ ہے بھول جاؤ پشتون بلو اس کو کچھ نہیں ہو تم تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ آگے سے ریبیلیس ہو جاتے ہیں ریڈیکلائز ہو جاتے ہیں اور مزید آپ ٹرائبل سسٹم کے اندر انٹرنچ ہو جاتے ہیں تو یہ ڈسکورس جو ہم کرییشن جس کی دیکھ رہے ہیں یہ ایک آرٹیفیشل گلوک کی کرییشن کا ریزلٹ ہے جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی اگر آپ پاکستان کی مختلف ایتنسیٹیز کو ان کی شناکت پر رہنے دیتے تو آج پاکستانیت خود ہی پیدا ہو جاتی اگر میں بلوچ کو غوث بکس بزنجوں کو پڑھنے دیتا اگر میں سندھی کو جی ایم سید پڑھنے دیتا اگر میں پشتون کو عبدالس حمد اچکزی اور باچا خان پڑھنے دیتا تو آج پاکستان سے وہ محبت کرتے زبردستی جھنڈے نہ لگانا پڑتے آپ کو وہاں پہ اسلام علیکم سر میرے نام فیدہ وزیر ہیں اور میرا تعلق وزیرستان سے ہیں سر میرا کوئیشن جہے وہ کرن جو پاکستان کی افغان ریفیجیز کی جو سیچویشن ہے اس حوالے سے سر وزیرست میں فیسٹ کوئیشن یہ ہے کہ کیا سر جو افغان ریفیجیز کی جو ڈیسیجن لی پاکستان ہے کیا سر یہ پاکستان کی اپنی پالیسز پر بینڈ کر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ مطلب اتنی جلدی کوئیسٹ ڈیسیجن کی انہیں کیونکہ ہم میں پتہ ہے کہ نائنٹین ایٹی سے لے کر نائنٹین ٹوئرہ در ٹوئرہ تیری تک پاکستان ان کو مطلب یہاں پہ رہ رہے ہیں جینا دے رہے ہیں تو کیا سر اتنی کیسٹ ڈیسیجن یعنی ایک مند کے اندر ان کو بول دے کہ آپ مطلب باہر چلے جائے کیونکہ وہاں پہ ہم دیکھ رہے کہ وہاں کے حالات بھی انسٹیبل ہیں تو کیا سر پاکستان کی اپنی پالیسز پر ڈیپینڈ کے لیے پاکستان کی اوپر باہر سے کوئی پریشہ رہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس کا ایمپیکٹ ہوگا فیوچر میں پاکستان اور اوانستان کی ریلیشن صحیح پتہ بھی ہے چابہ بڑھا تھا پھر کوئی سوال کر لیا اس پہ یار یہ ہے کہ مطلب سب سے پہلے تو آپ یہ یہ ایڈریس کرنا پڑے گا نا کہ وہ لوگ یہاں آئے کیوں کیونکہ آپ نے یہ کوالیفائی کرنا نا کہ ٹھیک ہے جنرل انڈرسٹینڈنگ اور آرگیومنٹ کیا آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ کسی اور ملک سے یہاں اٹھ کے آئے ہیں اور وہ ہماری روٹیاں بھی کھا رہے ہیں اور ہماری جاب بھی لے جاتے ہیں اس لئے ہمیں یہاں سے ان کو نکالنا پڑے گا وہی بات جس پہ ٹرمپ کو آپ گالیاں دیتے تھے نا وہی بات وہ یہاں پر آپ نے کی پہلے تو اس میں یہ تھا کہ آپ نے بالکل وہی تھیوری اپلائے کی کہ وہ باہر سے آکے ہمارے ریسورسز کھا رہے ہیں تو اس لئے ان کو نکالنا پڑے گا اب پہلا سوال وہ آئے کیوں اس لئے کہ وہاں پہ آپ نے میک شور کیا تیس سالوں میں کے آگ لگی رہے سور ریولوشن کے بعد سے میں نے ابھی پاڈکاسٹ میں بھی بتایا کہ جب دعوت کی رجیم آئی جو تھوڑی سی موڈرنس تھی اور جو وائپ آؤٹ کر رہی تھی اسلامیسٹ کو تو گلودین حکمتیار کا اگر آپ کیس پڑھ لیں کہ اس کو کس نے تعفوز دیا یہاں پر ملا اس کو ٹھیک ہے اور یہاں پر آ کر وہ سارا ہاربر ہونا شروع ہوا وہ وہاں سے بورڈر کراس کر کے جو اسلامیسٹ سارے وہ یہاں آیا کرتے تھے اٹروسٹیز وہاں کمٹ کر رہے تھے خواتین کو انہوں نے وہاں مارنا شروع کیا ہوا تو اس کو ہاربر کون کر رہا تھا ہم کر رہے تھے تو پہلا بیج ہم نے بویا انسٹیبلیٹی کا وہاں پہ ٹونٹی ایس سینچری کے اندر بعد میں ملا عمر کی ریجیم کو انسٹال کروانے کے لیے ہم نے پوری کوشش کی فال آف کابل ہوا ہم نے کا پانچوہ صبح بن گیا ہمارا مٹھائیاں باٹی یہاں پہ سٹریٹیجک ڈیپتھ کریئٹ ہو گئی ہے کہ وہاں پر ہمیں ڈیپتھ مل گئی ہے مل ان کو یہاں پہ گئی کہ وہ یہاں پہ گس آئے اور ابھی تک آپ دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں یہاں پہ اور تیسری چیز یہ کہ ابھی ریسٹلی بھی جب طالبان کی ریجیم آئی تو لوگوں نے سوچا اب شاید اکل آگئی ہو لیکن تب بھی کہا غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں تب بھی خاجہ عاصف صاحب جو کہ ڈیفنس منسٹر ہیں پاکستان کی پچھلے مہینے کہہ رہے ہیں کہ فریڈم فائٹرز تھے طالبان بیسکلی اور امریکہ کو مار کے بغایا انہوں نے پتہ بھی ہے کہ وہ ہیومن ریٹس ابیوز کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی تو یہاں پر آپ کو سمپتی ساری ان کے ساتھ ملے گی لیکن وہاں رہنا کوئی نہیں چاہتا جب انہی کا نظام یہاں سوات تک پہنچ گیا تھا تو ٹانگیں کام پری تھی یہاں پہ کہ یہاں نہ آجائے کہیں پھر آپریشن کے حامی بن گئے سارے لیکن افغان کو یہ کہنا ہے کہ تُو مار کھا ان کے ہاتھ ہوں ہم خوش ہیں اس بات پہ تو پہلی بات تو اس معوال کو کریئیٹ کرنے میں آپ کا ہاتھ دوسری بات یہ کہ یہ بڑی انڈسٹری ہے اصل بات جو ہے نا یہ پینتی سرب ڈالر کی ہے تھرٹی فائی بلین ڈالر کی کمائی کی ہے ان کے سروں پہ ہم نے ابھی یہ یہاں سے جا تو رہے ہیں یہ اسی لئے جا رہے ہیں کہ اب مغربی موالک ہمیں پیسے نہیں دے رہے تو جلدی کریسز کریئٹ ہوگا جو آپ نے کہا کہ جلدی کیوں جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے جلدی ڈالر آئیں کہ ان کو روک لو یہاں بٹھا دو حالانکہ ہیومینٹیرین گراؤنڈز کی اگر آپ نے بات کرنی ہے اور آپ کو مسلمانوں کا درد ہے تو یہ سترہ لاکھ مسلمان ہیں ان کی مدد کر کے ثواب کمالیں جنت کمالیں کیوں نہیں کمالے آپ اس میں سے عادی خواتین ہوں گی نا جس کو آپ کو پتا ہے کہ وہاں سکول میں کوئی نہیں بھیجے گا لیکن آپ نے ان کے لئے بھی کوئی پولیسی جو ہے وہ لائٹن نہیں کی سوفٹن نہیں کی کہ وہ تھوڑا عرصہ لے لیں یا وہاں کوئی سیف سپیس بنے یا کوئی کاروبار کا ذریعہ بنے پھر ہو جائے وہ بھی نہیں کیا اس میں ابھی ایک پیٹیشن بھی گئی ہوئی ہے کہ میوزیشنز جو ہیں انہوں نے کورٹ میں پیٹیشن کی ہے کہ ہم تو گٹار اور ستار بچاتے ہیں ہمیں تو وہاں پہ زندہ گاڑ دیں گے وہ کیا کر رہے ہیں ہمیں تو یہاں رہنے نہیں کم از کم اس میں ہزارہز بھی ہیں جن کی وہاں پہ ایکزسٹنسی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک گناہ کے برابر ہے تو اگر آپ واقعی ہیمانیٹریئن ہیں اور اگر آپ واقعی باتیں کرتے ہیں کہ بہت درد دلہ اس کمیونٹی کا آپ کو تو پہلے ان کی مدد کریں اس کے بعد میں کسی اور کی کرنا اصل بات پیسوں کی ہے جو آپ کا سوال ہے اسلام علیکم سر اس میلی شیر سے بلوچستان پر ایک بھی میرے میں کنفیس بھی ایک بھی 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 ویڈیوز اور ایڈیوز ایڈیوز میں بھی 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 شارو خان بلوچی ویڈیوز part badly کے سوال کسی؟ فرات 不کر أن اسmelی وقت بھیی ڈیوز ڈیوز ایڈیوز م restriction امروٹ سوال مصور مجدد ہمارس باری چیز کیلت ہے ہمارس برای مادم رمائن رای مدید خوندید تولیدات نہیں ہے امارس بار میبیند رای مدید جیسی وراد نداری مدید میری انجام رای محب وارڈات کرنا از نشہ علای جسر ہے جنگیم مجھلت مجھلو مجھلت 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 تفیلت مجھلت از وفرحان افتاد وہ باید حل دیمج تو ہونڈ ہے تو تا اس پر جنگیم ویلیو وزیت بلوستان از یو آر دفشارو خان بلوستان سو ویلیو اوکے اس ففٹی سیون سو سیکنڈ کوئیسٹن بھی لیلیں میں اس کے بعد جواب دیتا ہوں سر میں خود بھی ایک ٹاپ نوچ انیویسٹی میں پڑھتا ہوں لیکن ایک جو تنگ نظری ہے نا بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اور بہت انٹی سائنٹیفک ایڈیٹوڈ ہے آپ نے بتایا کریٹیکل تھنکنگ کریں سب کچھ کریں لیکن جو آلریڈی منوپلی ہے جن لوگوں کی ایون کہ وہ آتے کسی اور نام سے ہیں پھر جو لوگ ان سے منسلوک ہوتے ہیں ان کی اتنی زیادہ تنگ نظر ہو جاتی ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کا قدیر 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 قان نہیں عبدالسلام کے بارے میں کیا خیال ہے تو ان کا بہت زیادہ ڈیفرنٹ آہ ویو پوائنٹ تھا اوکے اچھا اگر ہم کہیں کہ ہم پاور سیکھ کریں اور جو شخص پاور سیکھ کرے کا زائر سی بات ہے کیونکہ پاورلر نیریٹیف یہ ہے تو وہ اپنی پاور کو سیف کرنے کے لیے ہو یا اپنی منوپلی کو بچانے کے لیے وہ اسی کو جا کے بوٹ دینا اسی کو جو ہے نا فیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم ہم گراؤنڈ لیول کیسے چینج کر رہے ہیں حالانکہ وہ لوگ آہ آہ آرگومنٹ کے اوپر بھی نہیں آتے ہم ہم ایون کہ وہ بات کرنا ہی نہیں چاہتے آپ ان سے اور ان کا اتنا انٹی سائنٹیفیک اور اٹیٹیوڈ ہے کہ وہ جن کے یہاں بیٹھتے ہیں انہیں بھی کوششن ہی کرنا چاہتے ہیں جی ٹھیک ہے تو اس بلیس فیمی والی فیکٹر کو ہم کیسے نکالیں اچھا جب ایک شخص بات ہی نہیں کرنا چاہتا تیسرا بھی پوچھ لیا جی سر سر نام نوحان نواب ہے بنیادی تعلق میرا بلیدہ زامران سے ہے یہ گوادر سے کوئی نورٹ میں بڑھتا ہے چار گھنٹے کا راستا ہے آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا گوادر کا نام لے رہا تو شاید سمجھ آجائے اچھا سر ورلڈ اوڈر کی ہم بات کرتے ہیں نا تو انسانی تاریخ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے جب کولنائزر کولنائز کرتا ہے کمزور ملکوں کو اور ورلڈ اوڈر منٹین کرتا ہے اس کے بعد دو بلوکس بنتے ہیں کیپٹلسٹ اور کمیونزم کے نام پہ بھی اسی طرح کمزور ممالکوں کو کنٹرول کرتے ہیں تو اس کے بعد سر آج آج کل کے دور میں جو ورلڈ اوڈر کنٹرول ہو رہی ہے وہ ایکانومی کے بیس پہ ہو رہی ہے پاکستان کی ایکانومی کو دیکھتے ہیں تو سر وہ خودمقتار نہیں ہے اس کی ایکانومی میں آپ ایک یونٹ کم کرنے کے لیے آپ کو پہلے آہیم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے آیا یہ نائنٹین فورٹی سیون کو سچ میں آزاد ہوا ہے یا نہیں کیونکہ ریاستیں ایسی نہیں ہوتی جس بدقسمت خطے سے میں تعلق رکھتا ہوں وہاں کی تو آلات آپ سب کو بتا ہے لیکن جب میں یہاں آیا تو آپ لوگ کی بھی آلات کو چچے نہیں ہیں تو آیا آپ لوگ تو آیا سر نائنٹین فورٹی سیون کو پاکستان آزاد ہوا ہے یا نہیں ہم ایک تصور میں جی رہے ہیں thank you thank you اچھا تین یہ پہلے یہ کر لیں پھر اس کے بعد پہلا سوال آپ کا تھا کہ جی decolonization of minds basically so that would only happen if the existence order existing order has gone out of the window his question is the same جو آپ نے پوچھا آپ کا بھی وہی سوال ہے تقریبا جو ان کا ہے تو اس میں یہ ہے کہ if we are seeing that still the government is operating by the government of india act of 1935 police کا جو ہے وہ constitution وہاں سے آ رہا ہے فوج میں ranks وہاں سے آ رہے ہیں اس کے علاوہ یہ جو جاگیرداری نظام ہے سارا جس کو آپ نے dissolve کرنا تھا جس کو آپ نے basically جو کہتے ہیں کہ چند خاندان تھے عیوب صاحب کے دور کے اندر تو اس اس دور میں آپ کا پہلے پھڑا کیا تھا basically congress کے ساتھ کہ ان کو پتا تھا کہ آپ نے land reform نہیں کرنی نہرو کا interview دیکھیں جا کے یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے وہ آج بھی کہہ رہا ہے کہ لیگرز جو تھے وہ anti reform تھے land reform اسی لیے ہمیں لگا کہ ٹھیک ہے blessing and disguise ہے جاتی ہیں تو جائیں یہاں سے اور آج تک آپ دیکھ لیں کہ وہی چند خاندان ہیں جن کی inheritance میں جو ان کو wealth ملی ہے نا وہ اتنی نسلوں کے لیے ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کریں اور پھوکے نہیں مریں گے اس کے باوجود politics بھی وہی کریں گے کہ ملتان کے قریشیوں کو دیکھ لیں کسی اور کو دیکھ لیں تین تین سو سال ہو گئے ہیں اقتدار میں ان کو ان کے پر دادا اور پھر دادا اور پھر والدین اور خود صرف اس بات پہ جاگیریں ملیں کہ گورے کا ساتھ دیا کسی نے ایٹین ففٹی سیون میں کسی نے کسی میوٹنی کی اندر تو آگے سے وہ نوازہ کرتے تھے اس کو کیونکہ ان کا صرف رول کرنے کا یہ جو سمارٹ طریقہ ہے نا یہ صرف بریٹش گارمنٹ نے آزمایا تھا ایک ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے خود آکے لڑیں وہ ایک ٹاؤٹ کھڑا کرتے تھے اور وہ لڑتا تھا آپ سے آکے وہ تنخواہ مقرر کرتے تھے اس کی اسی لیے پانچ چھے ہزار تھے صرف یہاں پہ جو بیسک ڈیسین میکر تھے اسی لیے اتنی بڑی ٹیریٹری کو سنبھال کے رکھا کیونکہ وہ خود سامنے آتے نہیں تھے کبھی بہادر شاہ زفر صاحب ان سے پیسے لے رہے ہیں کبھی کوئی لے رہا ہے کبھی کچھ کر رہے ہیں تو یہ اسی لیے کہ اگر وہ ایزسٹنگ آرڈر ڈیزول ہوتا تو اس کے بعد میں وہ کہتے ہیں نا you can't become a new until you rise out of chaos your own ashes نیچ شاہ نے کہا تھا کہ اپنی آپ کو جو پرانا تمہارا آرڈر ہے اس کو جلا کے راکھ بناو گے اس میں سے نئی سیلف نکلے گی تمہاری تو ہم نے تو بنایا گی نہیں ہم نے تو اسی کو امپاور کیا نا اور اتنا بڑا ویکیوم یہ سوال جو ہے اس کی ایک پورا پورا تھیسس ہو سکتا نا اس پہ کیونکہ آپ جب آئے یہاں پہ اور آپ نے یہ دیکھا کہ تیتیس فیصد تو ہمیں جو ہے وہ وراثت میں فوج ملی لیکن ریسورس سے سولہ پرسنٹ ملے صرف ہندوستان کے سارے اور اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ جی فورٹی سیبن فورٹی ایٹ کی جو جنگ ہوتی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کا ایبسلوٹ فیلئر تھا کوئی ڈیسیئن میکنگ نہیں کر سکے پارٹی کی روٹس نہیں تھی آپ بلوجستان کی بات کر رہے ہیں کسی بھی خطے کے اندر مسلم لیگ کے کسی لیڈر کی کوئی روٹس آپ مجھے بتائیں جو ہوں گی کسی نے مار کھائی ہو کسی کو خراش آئی ہو اس تحریک کے اندر کسی نے جیل کٹی ہو ایک رات کی لیڈرشپ ایسے بنتی ہے یہاں تو کانسلر کا الیکشن لڑو سچ بولو اٹھا کے لے جاتے ہیں تو انہوں نے ملک لے لیہ اس کے بغیر یہ کیسے ہو گیا یہ ویسی ہی ہوا جیسے آج کل استحقام پاکستان پارٹی بنتی ہے تو یہ اسی لیے کہ اگر میری پبلک کے اندر وہ پینٹریشن ہے ہی نہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں میں کون ہوں مجھے پتہ نہیں ان کے مسائل کیا ہیں تو ایلینیشن آئے گی اتنا بڑا فرق اور ویکیوم جو تھا وہ اسٹیبلشمنٹ نے فیل کیا نا آکے بعد میں جب ہم نے صرف امریکہ کی طرف مو کر لیا جناس صاحب نے پہلی ایڈ مانگی جس میں میں انہیں بات کی بڑی کانٹروورسی بن گئی بھئی آپ جا کے پڑھ لیں میں جھوٹ تو نہیں بول رہا آج کے ٹائمز میں کوئی آٹھ نو بلین ڈالر بنتے ہیں اگر آج آپ کنورٹ کریں ریٹ کو جو انہوں نے مانگے تھے انہوں نے دو تین مانگے تھے اور اس کے بعد میں آپ جا کے گود میں بیٹھے ان کی ویسٹرن الائنس کے تو جیسے ہی امریکہ سے نیگوشیئٹ کرنے والے پاورفل ہونا شروع ہوئے تو ایوب فرنٹ پہ آ گیا وہ تو میٹنگز میں گھسنے نہیں دیا کرتا تھا پولیٹیکل لیڈرشپ کو because he was central آئیزن آور کے موہ پہ جا کے یوں یوں کر رہا ہوتا تھا وہ اتنی اس کی فرینکنس تھی وہاں پہ تو بعد میں جب کو ہوا تو اس نے جو سٹیٹ کریئٹ کی اصل میں بابا قوم جو اس ریاست کے ہیں وہ ایوب صاحب ہیں اس پہ آپ جا کے کتاب پڑھیں اسٹری آف پاکستان آرمی تو اس میں وہ سارا بتاتا ہے کہ کیسے اس نے یہ کریئٹ کیا mechanism جس کو ہم آج کل دیکھتے ہیں جو ایمپائر ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہے تو اس existing order کو strengthen کیا ہے it hasn't gone out of the window it is still pretty much there and it can only be absorbed after it is realized کہ یہ ہے دوسری چیز یہ کہ وہ بھائی نے سوال کیا تھا کہ جو کلچر ہے کہ لوگ سوال آگے سے کرنے نہیں دیتے debate نہیں کرنے دیتے تو یونیورسٹیز وہ چومسکی صاحب کہتے ہیں کہ discipline کرنے کے لیے ہوتی ہیں سکھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتی ہیں ادارے جو سارے ہمارے educational institutions ہیں وہ صرف ایک ایسی نسل پیدا کر رہے ہیں جو آگے سے سر جھکانا جانتی ہو اور کچھ نہیں کیونکہ جیسی سوال کریں گے کلاس سے باہر نکال لیں گے آپ کو جب teacher کو پتا ہے کہ میں نے سچ پڑھایا تو مجھے DC کا دفتر پیش ہونا پڑے گا وہ پاگل ہے آپ کو سوال کرنے دے گا جواب دینا پڑے گا نا آگے سے basically تو اگر discourse شروع ہو جائے authority تو deconstruct ہو جائے گی تباہ ہو جائے گی اس سے criticism جو ہے اس سے سب سے خوف زیادہ وہی authority ہوتی ہے جو کہ انسیکیور ہوتی ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ میرے خلاف جو argument آئے کا میں defend نہیں کر سکتا because I'm unfair that's why تو اسی لیے میں نے تو doctors engineers بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں جنہوں نے PhDs کی ہوئی ہیں ڈگریز لی ہوئی ہیں لیکن وہ بات ایسی کرتے ہیں کہ انسان شکل دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیا اس نے حرکت کی ہے مطلب اتنے anti scientific جتنے میں میں نے doctors بھی دیکھے ہیں اتنے کہ وہ بیٹھ کے اگر دوا لکھ کے دے رہا ہے تو وہ تین چار وہ لکھے گا اور end پہ کہے گا کہ یہ یہاں سے دم بھی کرا لو ہے یہ کر لو خود advice کر رہے ہیں ابھی covid جب آیا تھا میں نے governor صاحب سے بھی جا کے سوال کیا کہ کھلے عام لوگ یہاں پہ lecture دے رہے ہیں کہ عورتوں کے کپڑوں سے پھیلا ہے آپ روکی نہیں رہے ان کو آپ کو پتا ہے اس کا madness کا result کیا نکلے گا لیکن وہ lightly لیتے ہیں اس کو basically تو یہ چیز ہے کہ ہم یہ expect کریں کہ یہ university ہیں جو کہ وہ نسل تیار کر رہی ہیں جو کہ state کو چاہیے یہ discourse ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے انٹرنیٹ جو آپ کے ہاتھ میں اور فون جو ہے اسی سے جو آپ نے observe کرنا ہے obtain کرنا ہے وہ کرنا ہے یہاں آپ سب اس لیے آئے ہیں کہ آپ نے social میڈیا پہ مجھے دیکھا ہے اور میں یہاں پر اس لیے بیٹھا ہوں کہ آپ سب نے comments کی ہیں اور feedback دیا ہے اس لیے تو اگر یہ کسی ہم institutional authority سے کر رہے ہوتے تو possible ہی نہیں تھا کیسے ہوتا وہاں پر یہ باتیں ہو نہیں سکتی نا تو اس لیے یہ جو orthodox resources ہیں سارے learning کے اس کو چھوڑنا پڑے گا یہاں expect نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ کچھ productive ہونے دیں گے it has to come out of the system آپ کا سوال بھی اسی میں تھا ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے یا یہاں کسی کو دینا ہے آپ آئے ادھے سر ایک میرا کوشش ہے اسلام علیکم سر میرا نام زاہید اباس ہے اور میرا طالب گلگل بلدستان سے سر سب سے پہلے thank you so much آپ پاکستانی میڈیا اور پاکستانی جرنلس میں سب سے پہلے آپ کا نام آتا ہے جب بھی مظلوموں کی بات ہو آپ سب سے پہلے ہمایت کرنے کو شکریہ آپ کو سر جو فرس کوششن ہے میرا ادھر آپ سے کہ ہمارا جو سارا سرمایہ یو تھے انفرچنلی ریسل نے ریسل نے گلگل بلدستان میں سیکٹیرین کلیج ہوتا ہے وہاں پہ ہم جتنے بھی ہماری یو تھے جو یہاں کی انسٹی سے پڑھ لی کے وہاں پہ جاتے لیکن وہ بھی اسی اس کا انتشار کا حصہ بن جاتے ہمارا تو ریسورسز یہ تھے یہ بھی اگر اسی چیز میں پڑھے تو تو یہاں کی انسٹیز ایڈوکیشن انسٹیٹویشن ان کو جو فیٹ کر رہے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں پھر ہم اسی طرف جو کلونیل جو سسٹم میں ہمیں رکھا گیا ہے ہمیں مجھے تو کوئی سلوشن اس کی نظر نہیں آتے یود سے بھی میں تو بس بیزار ہوں پھر اس کا سر ایک شیئر ہے جو شاعر نے کہا تھا کہ میں تو اس واسطے چپو کی تماشاں نہ بنے تم سمجھتے ہو مجھے تم سے گلا کچھ بھی نہیں تینکیو سو مچ سر میرا کوسچن یہ کہ چونکہ آج کے ڈیبیٹ کو ہم اس طرح کنکلوڈ کر سکتے کہ پاکستان کا چونکہ کوئی آہ کلیر فیوچر نہیں ہے سر تو میرا کوسچن یہ ہے کہ جس ملک اپنا فیوچر رہنا ہو سر تو اس میں آم جیسے بیٹے ہوئے سٹوڈنس کا کیا فیوچر ہو سکتے سر یہ کوسچن ہے تیسرا بھی پوچھ لیں ابھی آسا سر یہ مونڈرنیزیشن کے والے ایک سوال تھا کہ مجوریٹی آف آس یہ سوچتے ہیں کہ جو اسلام ہے مونڈرنائز ہونے کے لئے اسلام سے ہمیں الگ ہونا ہوگا لیکن اگر ہم اسلام کو دیکھیں تو وہ مونڈرنیزیشن کا ایک خاص تصور دیتا ہے تو کتنا نیڈ ہے کہ ہم اسلام کا وہ مونڈرنیزیشن کا جو تصور ہے اس کو بھی ڈسکورس کا ایسا بنائیں ٹھیک ہے تین بہت ہیں ابھی اچھا پہلا آپ نے ایک تو ملک کے سارے مسئلے میرے رضی پوچھ لیں آپ گلگت کا آپ نے سوال کیا ہے کہ یود جو ہے وہ ہماری یونیورسٹی سے نکلتی ہے اور وہ پھر اسی کولنائزیشن کا حصہ بن جاتی ہے جو کہ پہلے ایکزسٹنگ ہے تو یہی میں بتا رہا ہوں کہ جو انسٹیوشنل مائنڈ جو کریئیٹ ہوتا ہے یہاں پہ اس سے ایکسپیکٹیشن ہو نہیں سکتی اس کی وجہ ہے کہ اس کا کیا قصور ہے اگر اس نے تیس چالیس سال یا چلیں پینتیس سال تک تو آپ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں نا کہ وہ یونگ آڈینس میں آتا ہے یا اس طرح ہے تو اس میں اگر اس نے پہلے سکول میں وہ گیا تو وہاں اس کو مار پڑی سوال کرنے پہ گھر والوں نے کہا کہ بتمیز شرم نہیں آتی آگے سے بولتے ہو اس کے علاوہ اس نے والد صاحب کو جو کرتے ہوئے دیکھا کہ اس کو ووٹ دینا ہے اس پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے یا پھر تم نے شادی بھی میری مرضی سے کرنی ہے یا اس کے علاوہ اگر تم نے کوئی بھی اپنا پیشن پر سوک کیا تو تم آبارہ ہو گئے ہو آج سپورٹ کے لیے ہم سارے جو ہے وہ کریف کرتے ہیں کہ ہمارے سپورٹسمن اچھے ہو جائیں کیسے ہوں گے جب آپ یہاں پہ نیچرل ٹیلنٹ کو سپریشن کرنے کے علاوہ کچھ کرتے نہیں ہیں اس کمرے میں ایسے بہت سے بیٹھے ہوں گے جن کا ڈریم ہوگا کرکٹر بنے کچھ اور بنے لیکن ماریں کھا کے کچھ اور بن گئے ریلکٹنڈ منٹیلٹی ساری زندگی اپنے آپ کو دبا کے رکھا تو ہیومینٹی کے پیشن کی پیک تب ہی آتی ہے جب اس کو لیبریشن ملتی ہے آزادی کے بغیر تو کریٹیوٹی کچھ بھی نہیں کر سکتی فیئر کے اندر تو کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی نا چیزوں کی تو ہمارے یہاں پہ ایک انڈسٹری لگی ہوئی ہے کہ انڈیجنس لیول پہ پہلے فارمیٹیوئیرز میں بچے کا دماغ برباد کر دو تاکہ وہ سوچنے کے قابل نہ رہے وقال سیگن نے کہا تھا نا کہ جب میں دوسرے گریڈ میں جاتا ہوں کلاس میں بچوں سے بات کرتا ہوں بڑے کیوریس سوال پوچھتے ہیں why the sky is blue, why the grass is green why do we exist اور جب دسویں کلاس میں جاتا ہوں تو ساری curiosity ختم ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ something has happened between the years so something happens between the years that's why کیونکہ ہم وہ سوالوں کو suppress کرنے پہ جواب نہیں ہیں اسی لیے جواب کیوں نہیں ہے کیونکہ خود incompetent ہیں اس لیے کسی ادارے کو دیکھ لیں جس کو head کرنے والے لوگ ہوں وزیراعظم لے آئے ہیں ابھی مطلب یہ وہ میں نے کہا تھا نا اس طرح شان مسعود ٹیم میں select ہوا تھا نا کہ بولتا اچھا تو اس طرح وزیراعظم بھی لے آئے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اگر criteria یہ ہے کہ آپ نے اس لیے لے کر آنا ہے کہ چونکہ وہاں پر وہ crime پر پردہ ڈالتے ہیں تو ان کو وزیراعظم بنا دیں تو پھر اس کو وہ سارا system ہی جو ہے نا وہ flocked ہے تو اسی لیے یہ جو flawed system ہے اس سے flawed mind ہی آگے آئے گا universities جو ہے وہ اسی institutions کو یہ police کون کرتا ہے یہ جو سارے government institutes ہیں اس کے vice chancellor کون لگاتا ہے کہاں سے لگتے ہیں یہ تو joke ہے نا کہ آپ state کی authority کے نیچے university سے expect کریں کہ وہ critical mind create کر دے گی وہ کیوں اپنا اپنے لیے جو بارود ہے وہ پیدا کرے گی کبھی بھی نہیں کرے گی تو یہی بات ہے کہ it has to come out of the system people like you who are raising questions people like all of you who are listening to things جن کا attention span باقی ہے یہی کچھ کر سکتے ہیں اور آپ یہ discourse جاری رکھیں گے پھر یہ number grow کرے گا students کے future کی آپ نے بات کی تو obviously اس میں بھی دیکھیں نا اگر overall یہاں پہ opportunities نہیں ہیں اسی لیے 7 لاکھ بندہ اس سال میں اب تک جا چکا ہے اور ہر سال یہ ratio double ہوتی جا رہی ہے جس سے میں بات کرتا ہوں نا میں نے کبھی اتنے جواب یہ نہیں سنے کہ ہم نے جانا ہے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آرہا یہاں پہ اس کی وجہ یہ کہ کس کا دماغ خراب ہے کہ اگر وہ کوئی ایک highly professional آدمی ہے اور یہاں وہ دفتروں میں کام کر رہا ہے جہاں پہ باس جاہل ہے اوپر اسے کچھ سمجھ نہیں آرہی اور اس کے talent کو suppress کر رہا ہے انسیکیوریٹ ٹانگیں کھینچ رہا ہے انجینئر جو ہے اس کے پاس نوکری نہیں مطلب پاکستان انجینئرنگ کانسل کا جو چیئرمن ہے وہ کہہ رہا ہے کہ انجینئر نہ بنو جوب نہیں مطلب یہ تو صورتحال ہے وہ css کر رہے ہیں وہ ہر کوئی بیوروکرائٹ کیوں بننا چاہ رہا ہے کوئی شوق نہیں ہے کسی کو اسی لیے کہ وہ permanent job ہے سیکیورٹی ہے اور کچھ نہیں تو یہ اگر اتنی کم opportunities ہوں گی تو آپ کی workforce تو بھاگے گی باہر بعد میں اور یہ expect کرنا کہ نہیں بہت سے لوگ یہ argument کرتے ہیں کہ نہیں آپ کو ملک چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے اپنے ملک سے پیار کرنا چاہیے آپ کا ملک وہ ہوتا ہے جو آپ کو opportunity right اور respect دے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا ملک آپ کا جو آپ کو جان کا تحفظ نہیں دے سکا وہ کونسا ملک ہے جو social contract کی bases ہے building block اس کا یہ ہے کہ state بنائی اس لیے ہے کہ مجھے کوئی مار کے نہ چلا جائے اور کوئی پوچھے نہ بعد میں یہ basic security نہیں ہے یہاں پہ تو یہاں پر جو مزاق سے ہم کہتے ہیں کہ بھئی تم یہ بات نہ کرو تمہیں اٹھا لیں گے یہ this is basically humiliating اگر دیکھا جائے تو یہ joke نہیں ہے this is the worst face of our society جس میں اپنا mind بولنے پہ آپ کو جان کا خطرہ پڑ جائے تو اسی لیے اس ماحول میں رہ کے آپ ویسے بھی جو achieve کر سکتے ہیں آپ کے سامنے unless یہ humanitarian نہیں بنتی we can't expect anything اسلام کی modernization کی آپ نے بات کی میں نے جو متازلائٹس کے اوپر پورا argument کیا تھا وہ اسی لیے کیا تھا کہ اس میں rational theology کی بھی space تھی جس کو ایک ecclesiastial class نے آکے suppress اسی لیے کیا کہ ہمارا دھندہ چلتا رہے آپ مجھے بتائیے تنخواہ دار مولوی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ نہیں تھا institution exist نہیں تھا کرتا it was a voluntary service روز اعلان ہوا کرتا تھا کہ آج آپ سب میں سے کون آزان دینا چاہتا ہے somebody used to come up and do it اب کیا ہے کہ آپ نے ایک institution بنایا ہے اس کی تنخواہ لگائی ہے اب اس کا سارا economic survival جو ہے نا وہ اس منجن کے ساتھ بندہ ہوئے اور وہ اس پیسے کے لیے آپ سب کو برباد کرتا ہے اپنے آپ کو بھی کرتا ہے religion کو بھی کرتا ہے تو یہ authority جو ہم نے بنائی ہے اس نے جتنا نقصان پہنچایا ہے بہت سے لوگ ہمیں بھی یہ بات کا کیوز کرتے ہیں کہ آپ کیوں لیڈران پہ تنقید کرتے ہیں جب وہ بات کریں اس طرح کی تو میں کہتا ہوں کہ وہ نقصان پہنچا رہے ہیں اسی لیے وہ صرف ہمیں نہیں اسلام کو بھی پہنچا رہے ہیں آج خان صاحب پہ کسی نے تانہ کسنا اور ریاست مرینہ کا لذب بولتے ہیں وہ ہمارا نہیں بولتے کیونکہ انہوں نے اتنا اس کو downgrade کیا ہے کہ لے لے کے اس کا نام لے لے کے نام اس کا اس کو تانہ اور مزاق بنا دیا تو اسی لیے یہ space تب ہی بنتی جب یہ state سے پیچھے ہٹتے state نے ان کو کیوں adopt کیا کیونکہ افغانستان میں یہاں وہاں proxy wars کروائیں پیسہ کمایا اس سے تو اگر آپ اسلام کی سربلندی چاہتے ہیں تو یہ جو تھکے دار بنے ہوئے ان پہ تنقید کریں تب اسلام ان کے چنگل سے باہر نکلے گا اب انہوں نے دبایا ہوئے اس کو sorry for the long answer first of all thank you for coming here i would like to start my question with platos quotation he says that people who do not participate in politics actually end up to the inferior governing them being ruled by fools here yes something like that so i mean that how can we change the parliamentarian system without being involved in the system kis طرح ہم non-parliamentary so my question is that you are one of the i mean rational journalist in pakistan ویسے یہاں بے کوئی ریشنل جنرلیسٹ ہمیں نظر نہیں آتا ہمیں صرف اور صرف ہوئی مقبول اور جاوی چودری نظر آتے ہیں so the question is that recently sir ہماری youth they have been too much radicalized اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں لٹریچر کا رول بھی ہوتا ہے ہماری لٹریچر میں even دو کہ sir میں IR کا سٹوڈنٹ ہوں چالی سبجکٹ ہوتے اور چالی سبجکٹ صرف اور صرف اسلامیات پڑھایا جاتا ہے سو اس میں یہ رول ہے کہ سر اور لٹریچر ہماری پاکستان کا یہ اس میں لٹری اور ڈاکو جس طرح محمد بن خاسم جیسے لوگوں کو ایرو ایسا پیش کیا گیا تو جس کی وجہ سے ہماری youth اتنے زیادہ radicalized رہ چکے ہیں اور i mean the question is that how we can overcome this radicalization this is the last question by the way maintain some order and i'll go sir وہ بعد میں کرتے ہیں بعد جا کی کرتے ہیں we'll do it چلیں پوچھ لیں sir آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جو post world war two orders borders ہیں sorry وہ اصل میں ایک اور ہیں بہت سے problems کا جس سے عراق میں آپ borders دیکھتے ہیں وہ بہت unnatured ہیں یا انڈین جو سارا یہ region ہے اس میں یا غوانستان میں یا ٹھیک ہے تو پہلا سوال جو تھا وہ your question was actually haa نہیں اس کے بعد non parliamentary نہیں اس میں دیکھیں نا اصل میں parliman parliman کا function یہ تھا کہ وہاں میرے اور آپ کے representative جائیں اور ہمارے حقوق کی بات کریں اور ہمیں rights لے کر دیں بسیکلی لیکن ہوا کیا کہ وہ وہاں جا کے اپنی class کو protect کرنا شروع ہو گئے ابھی ہم taxation کی اگر بات کریں تو ابھی recently شہباز رانہ کی سوری بھی ہے اس کے اوپر کہ دو سو فیصد زیادہ tax salary class دے رہی ہے اس طبقے سے جو importer اور industrialist ہے یعنی کہ اگر کوئی ملک ریاض ہے کوئی منشاہ ہے کوئی کچھ ہے تو وہ دو سو پرسنٹ کم tax دیتا مجھ سے اور آپ سے in terms of income تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری ریاست ہمارے سروں پر کھڑی بھی ہے salary class کے اور جو اوپر ہے elite کھر رہی ہے 18 billion dollars کا elite capture 18 ارب ڈالر ایک سال کا پاکستان شرافیہ کا طبقہ کھا جاتا ہے آپ اور میرے وہ اسی لیے کہ وہ اپنے آپ کو ٹیکس کبھی بھی نہیں کریں کیونکہ representative ہی بن رہے ہیں اس election کا نظام ہے اس میں 40-50 کروڑ کے علاوہ میں اور آپ تو نہیں سوچ سکتے کہ ہم جا کے لڑیں تو وہ جب آتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھ تو کبھی بھی نہیں کٹیں گے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پارلیمان کا فنکشن اگر آپ کو اس سے امید ہے تو آپ ٹاکسک آپٹیمسٹ ہیں میں تو نہیں اس کی وجہ یہ کہ اگر میں یہ ایکسپیکٹ کروں نہیں چینج باہر سے آپ نے نون پارلیمنٹری کا سوال کیا تو ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ چینج پارلیمنٹری سے آرہا یا نون پارلیمنٹری سے آرہا پارلیمنٹری سے کتنا چینج آیا ستر سال ہو گئے ہیں ہمارے لیے کوئی ایک ایسی آپرچونٹی بنی ہو جس میں تھرائف کر سکے یوں تھا کہ اس کو نوکریاں دی جا رہی ہیں یا خواتین کی برابری کی کوئی تحریک ہو جس کو آگے آنے دیا ہو ان کی امپلائیمنٹ کی ریشو بڑھ جائے بلوجستان سے جو لوگ آئے ہیں ان کو تو پتا ہے پندرہ پرسند لیٹرسی ہے بلوجستان میں خواتین کی ورسٹ ان دہ ورڈ وہاں پر جو پرگنٹ خواتین ہوتی ہیں ان کے پاس ایک بوائل ڈگ نہیں ہوتا کھانے کے لیے ٹھیک ہے جو اس کے اس کے علاوہ جو انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ ہے جو بچے پیدا ہوتے ہی پہلے سال میں مر جاتے ہیں it is the highest in بلوجستان پینے کا صاف پانی نہیں ہے جہاں جانور پانی پی رہے ہیں وہاں پانی پی رہے ہیں ساتھ ٹھیک ہے اور وہاں پہ لیکن یاد کب آتی ہے آپ کو وہاں کی جب آپ کو گوادر چاہیے ہو سینڈک چاہیے ہو جب آپ کو کوئلہ چاہیے ہو وہاں کا گیس چاہیے ہو تب یاد آتی ہے تو یہ وہ چیز ہے کہ اگر پارلیمان نے آپ کو ستر سال میں یہ لے کے دیا ہے تو پھر ٹھیک ہے keep backing the system لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ system انہی کیا clerical staff ہے مطلب اگر آ کر مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ خود مان رہے ہیں کہ ہم نے پارلیمنٹ کے اندر دفتر بنایا ہوا تھا خان صاحب کے دور میں ادھر بیٹھ کے فیصلے ہو رہے تھے اس کے علاوہ جو پولنگ بوت لگایا تھا سینڈک کے اندر اس میں کیمرے کس نے لگایا تھے کیسے پہنچ گئے پارلیمان کے اندر وہ ابھی یہ جو میر کراچی کا الیکشن ہوا ہے پارلیمانی نظام کے تحت ہی ہوئے نا اس کے نیچے ہی جو ہے local government ہوتی ہیں تیس لوگ غائب ہو گئے اچانک vote ڈالنے کے ٹائم پہ اور ان سب کی location ایک ہی گھر کی آ رہی تھی میپ سب کا یہ شو کر رہا ہے کہ شاید پتہ نہیں مشاورت ہو رہی ہے لوڈو کھیل رہے ہیں یا تاش کھیل رہے ہیں بیٹھ کے شاید سارے تو اگر اس طرح کی hostage system کے اندر رہ کے آپ نے election کی ایک تو کہتا ہوں کہ اگر جو سڑک پہ پچاس ہزار بندہ لے آئے میں دیکھتا ہوں اس کی بات ماننے کے لئے وزیر اعظم آئے تر بتاؤ کہاں سائن کرنے تو یہ system خود ثابت کر رہا ہے کہ non parliamentary زیادہ effective ہے جب PLP والے یہاں پر آئے اور فیض صاحب نے اوپر سائن کر دی ہے وہ کوئی پارلیمان کے اندر سے گس کے تو نہیں آئے تھے کہ انہوں نے آکے direct وزیر اعظم سے مذاکرات کی ہے اور ان کی ٹیبل پہ بیٹھ گئے آکے سارے تو بات وہ ہراری والی یہ ہے کہ یہاں پہ monopoly on violence جو use ہوتی ہے چیز کہ monopoly on violence اگر آپ کے پاس ہے کچھ بھی منوالو اس کے لئے ایک mob create کرنی ہے liberals بھی اپنا mob create کرنے سب ہو جائے گئے post world war 2 borders کی آپ بات کر رہے تھے British government is the rule is the root of many evils in the society right now جو یہ گند کر کے گئے ہیں وہ آج تک سر مورٹائم ڈیورنڈ نے بیٹھ کے افغان کینگ کے ساتھ ایک معایدہ کیا بند کمرے کے اندر دو قوموں کا مستقبل طے ہو گیا اور آج تک اس کو dispute کریں تو آپ پہ الزام لگیاتا ہے کہ آپ تو پتہ نہیں کیا ہیں وہاں ہیں وہی ہیں اس کے علاوہ آپ یہ ہمارے والی دیکھ لیں پاکستان ہندوستان کی جو ریڈ کلیف لائن دیکھ لیں آپ جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان لگی آپ کو پتہ ہے کتنے دن میں لگی سترہ دن میں سترہ دن میں دنیا کا سب سے بڑا one of the biggest continents in the world ریڈ کلیف نے کاٹ کے دو کر دی پانچ مرلے کے گھر کا فیصلہ نہیں ہوتا سترہ دنوں میں کہ یہ کس کو دینا اس میں کتنے جو ہے وہ امیدوار ہیں کیا ہے کیا نہیں وہ جونہ گڑ ہم مانگ رہے ہیں وہ ان کو مل گیا وہاں انہوں نے فوج چڑھائی بھی ہم نے بلوچوں بے فوج چڑھا دی سیریا کا میپ جو ہے وہ بھی اسی طرح ایسی ہے تو یہ کہنا کہ ان لوگوں نے کوئی اچھی لیگسی چھوڑی ہے بالکل نہیں چھوڑی but what can we do we have to bear with it and we have to bring order in our territories first as far as what we can do otherwise یہ کشمیر والا معاملہ یہ وہ I don't think they have to be resolved یہ کبھی بھی نہیں ہونے والے مجھے نہیں لگتا کبھی ہوگا میں تو پیسے مست ہوں تو وہ divide and rule وری policy ہے وہ چلتی آ رہی ہے تو آپ یہ کہیں کہ وہ اچھی لیگسی چھوڑ کے کہیں ہیں بالکل نہیں گئے اور یہ شارق کا جو argument ہوتا ہے کہ ہماری ہے وہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے کارٹی پھر بھی ہم زندہ ہیں کوئی oxygen ماسک لگا لیتے ہیں کچھ کر لیتے ہیں تو یہ تو آپ لوگوں کے لیے ہیں otherwise یہ صرف political slogan دے رہیں گا last question last question چار چھلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے if people are not tired he has the mic here sir میرا نام حامد جاوید ہے بسی کے لیے میں سوت وزیرستان سے بلان کرتا ہوں سر میرا سب سے پہلے میں تو آپ کے ایک فیرلیس جنرلیسٹ مانتا ہوں فیرلیس کیونکہ میں ای تنگ ونی ایر سے میں آپ کو جنر فالو کر رہا ہوں سر میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے جو موڈرنیری کی بات کی ہے کنٹری کی موڈرنیٹی تو اس میں آپ لوگ کو سروار ہے زیادہ کیونکہ جہاں پر جنرلیسٹ رو گئے کیونکہ اگر ہم دیکھا جائے وہاں آپ لوگ ٹاک شو پہ یہی سوار ویلوگ اپنے ویویو کے لیے بناتے ہیں کیونکہ ایک پولٹیکس کے لیے بات کرتے ہیں کیونکہ آج کل پاکستان میں جو سیاست ہے وہ ایک گندہ بزنس ہے ڈڈی بزنس میں کہہ سکتا اس کو کیونکہ آپ لوگ نہ لیٹریچر پہ بات کرتے ہیں آپ لوگ نہ ایڈوکیشن پہ بات کرتے ہیں کیونکہ صرف ہم کیا کرتے ہیں سیاست سیاست پہ بات کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو جو آپ نے کیونکہ اور دوسری بات جو یہاں پر جنرلیسٹ لوگ وہ دوسروں کے کہنے پہ کام کر رہے ہیں اپنے مائن یوز نہیں کرتے کیونکہ جو جنرلیسٹ وہی ہوتا ہیں جو اپنے مائن سے چیز کو یوز کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر تو ہوتا نہیں کیونکہ انپوٹ جو ملتا ہے کوئی اور جگہ سے ملتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح اپنے اچھ رکا ہوا ہے شاید اس طرح ایوینت وزیرستان میں یا بلجستان میں ہو سکتا ہیں کیونکہ یہ تو اللہیڈی مارڈرین ہیں کیونکہ وہاں پر جو لوگ بیٹے ہیں اس کو آپ کس طرح اپروچ کریں گے کس طرح اڈریس کریں گے اس طرح سیلیش کو سیلیش کو سیلیش 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 پیس سیلیش نے بات کی مورڈنیزیش کی تو اس میں رول اف ٹکنالوجی سیر تو پھر اگر ہم بات کریں مورڈنیزیش کی تو گلگت بلجستان ہنزا میں خاص کر یہ آپ کو بتا کہ سی پیگ کا جو ایک حب سمجھے ایک حب ہے ہنزا تو میں اس ایریا سے بلونگ کرتا ہوں آپ بات کریں ٹکنالوجی کا ٹکنالوجی کا رول کا تو ہمیں اس ایریا میں انٹرنیٹ فیسلیٹی نہیں مل رہا تو ہم اسے سیٹ سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہ ہمیں پروگرس کرنے سے روکا جا رہا ہے تو ایڈوکیشن پہ بھی خاص توجہ نہیں دے رہے ہیں ہمیں ڈیوکیشن اس کے لئے یہ بڑا گفت دیا آپ نے ہمیں یوٹس کو اس کے لئے بہت شکریہ میرا question basically یہ تھا کہ انڈیا prosper کر گیا یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ modernize کر گیا اور اس کی جڑ کو اگر ہم دیکھے تو وہ مولانا ابو کلام آزاد کی جو فاؤنڈ کئی یونیورسٹیز ہے آئی آئی ٹی اس کی وجہ سے ہے اور ان کی جو graduates ہوتے ہیں آئی آئی ٹی کے وہ hot cakes کی طرح ان کی demand ہوتی ہے دنیا میں وہ جا کے آگے جاتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ partition ایک بڑا بڑا blunder تھا کیونکہ مولانا ابو کلام آزاد کی طرح لیڈرز اور خان عبدالغفار خان کی طرح لیڈرز ان کے خلاف تھے تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ ایک بڑا blunder تھا ہسٹری میں اسلام علیکم سر اسلام علیکم سر اسلام علیکم خان ای بلونگ ٹو ڈیسٹرکٹ اپر چھترال سو میرا question یہ ہے کہ جو modernization ہے جو دور دراز علاقوں میں جو عوام رہتے ہیں ان میں جو ریشنیلیٹی نے ہی پائی جاتی اس کی بڑی وجہ جو اسٹیٹ اسٹیٹ اور جو ان کے لیڈرز ہوتے ہیں یا جو وڈیرہ یا سردار ہوتے ہیں وہ آپس میں جو ہیں ان کی ایک گجوڑ کی وجہ سے وہ پرک اور پریولیجس اسٹیٹ سے لے لیتے ہیں اور اسی وجہ سے اسٹیٹ بھی اپنے مقاسد جو حاصل کرنا چاہتا ہے ان کے بدولت حاصل کرتا ہے election وغیرہ کے ٹائم تو اس جو یہ رومینٹک ریلیشنشپ ہے اس کو ہم کیسے بریک کر سکتے ہیں اور دوسرا ہے کہ اگر ایک میلین سبسکرائبر ہوں گے یا فولوئر تو آپ ہمیں ریپلائی دیتے رہیں گے یا نہیں یہ تو لاس ٹائم بھی کسی نے پوچھا تھا میں نے کہا تھا کوشش کریں گے آبی ڈان ویڈا کوشش کریں گے آبی ڈان ویڈا کوشش کریں گے یہ کر لو وہ راتی میں آتے ہی ہیں آج کوئی نہیں خواتین کی نمائندگی خواتین کی نمائندگی اسلام علیکم سر اچھا میں اس کردوسرے تحریک رکھتا ہوں سر تو اگر اعلم اقبال کے شئر ہیں قوم مذہب سے مستقم جمعیت دے رہی ہیں تو و ہمگیori پل دستان تو وہم پر رسی سنے ریوے ہیںряیں تو ہم پر رسی سنے رویے ہیں کوئیڈ دیویں câффر Federalist citشریہ نہیں سایی لیdzے report Until last one is اسلام علیکم میرا نام علیزہ ہے میں ہمیشہ سے بالوچستان میں رہی ہوں تو جو ہمارے پاس میرا سوال گوادر سے ریلیٹڈ ہے تو گوادر جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے اندر آتا ہے یہ ایریا لیکن جو ہمارے پاس بلوچ لوگ ہیں یا جو سی پیک سے جو بھی فائدہ ہو رہا ہے وہ بلوچ لوگوں کو بلکل بلکل بھی نہیں ملتا ہے تو جو بلوچ پیپل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بلوچ گوادر ہمارا ہے تو اس سے جو فائدہ ہو وہ ان کو ہو لیکن وہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کے انڈر آتا ہے تو آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے ٹھیک دن اوکی سو پہلا سوال جو تھا وہ بھائی نے کہا کہ جی جنلس کے بلیم یہ آتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی اور کی بات سن کے جنلسم کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اکیڈیمک ڈسکشن نہیں کرتے کتابوں کی بات نہیں کرتے وہ سب نہیں کرتے ٹی وی کے اوپر آ کے صرف سیاسی بحیثیں کرتے ہیں تو آلٹرنیٹیو میڈیا کا جو فنکشن ہے وہ آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں اسی لیے وہ زیادہ پاپولر ہو رہا ہے تین تین گھنٹے کی پاڈکاسٹ اگر آپ سب سن رہے ہیں تو ٹی وی کے اوپر تو ٹائم ہی نہیں ہوتا ڈسکورس کرنے کا تیس منٹ ہے اس میں بھی پیندل ہے وہ سارا کچھ ہے تو آپ اگر یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جو لیسٹ کومنڈ ڈیناومنیٹر ہے پاکستان کا وہ وہ باتیں سننا چاہتا ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں تو یہ تو آپ کی غلط فہمی ہے آپ جا کر بات تو کریں وہ تو اسی پاپولسٹ منٹالیٹی کو دیکھتا ہے آپ جا کے دیکھ لیں کسی چینل کے ڈراماز کے ویوز کتنے ہیں اور انلائٹننگ ایڈوکیشنل کانٹنٹ کے کتنے ہیں آپ کو خود اپنی کرتود بھی علم ہو جائے گا اس کا کیا ہے اتنی بڑی ڈسپیریٹی ہے کہ آپ کو وہاں پر جو ہے وہ آڈینس کی سنٹرالٹی اتنی بڑی ملتی ہے بہت سے چینل جیسے ہیں یوٹیوب پہ جو بڑے لوگ کتابوں کے ریویوز کر رہے ہیں بہت کچھ کر رہے ہیں مجھے بھی لوگ کہتے ہیں کرو مجھے پتا کچھ نہیں ہونا اس سے کس کے بعد اس ٹائم میں بیٹھ کے دیکھے گا سارا کچھ اور یہ سب کرے گا لوگوں کو تو آج کل وہ ڈوپامین کی بوسٹ چاہیے نا وہ تو ملتا نہیں ہے اس سے یہ کسی کلاس ہورینٹی ڈیشو تو نہیں ہے جہاں تک آپ نے کہا آپ لوگوں کا مسئلہ ہے تو میں نے تو پچھلے ایک پوڈکاسٹ کے اندر جو جنیت کے ساتھ کیا تھرٹی ایٹ کتابیں کوٹ کی ہیں اور کتنی کروں میں لائبری تو نہیں کھول سکتا نا وہاں پر تو ہم تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو جو پری موڈرن یا موڈرن تھوٹ ہے یا پولیٹیکل فلسفی ہے یا پھر جو انشینٹ تھوٹ ہے وہ بتائیں تاکہ آپ بھی سرچ کریں اس کو مجھے تو ہزاروں میسج آتے ہیں کہ کتاب کا نام بتا دیں یا یہ کتاب خریدنی ہے وہ اتنا اچھا ایکسپیرینس تھا کہ پچھلے ہفتے کی بات ہے میں ایک گروسری سٹور پہ گیا وہاں جو لڑکا کھڑا ہوا بیچ رہا تھا دالیں اور چیزیں اس نے مجھ سے آکے عائشہ صدیقہ کی کتاب کا نام پوچھا میں نے کہا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا میں جو ہے وہ فالو کرتا ہوں میں نے وہ بک پڑھنی ہے مجھے نام بھول گیا تھا so i thought something is happening at least people are curious they are getting on to purchasing books and stuff so it could only be done by the acquisition of knowledge because a conscious citizenry is very very difficult for these people to stand actually because they ask questions you know they repel them actually by their critique and by their lack of assertiveness جو پہلے جو رہی ہے معاشرے میں جب بڑے گی تو ان کوئی مسئلہ ہوگا ہمیں تو نہیں ہوگا اس سے تو اس لئے ہم تو یہ کوشش کر رہے ہیں اگر آپ کو بھی ایسے لوگ ملتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کتنا disparity ہے یہ اس میں یہ audience centrality بھی ہوتی ہے capitalist model اس کا دوسری بات یہ ہے کہ internet facility گلگت بلتستان کی وہ discuss کی بھائی نے اور یہ کہا کہ وہاں پر ابھی تک basic جو ہے وہ بھی نہیں ہے تو اس پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے تو جب بھی گیا ہوں میں نے آواز اٹھائی ہے last جو ویڈیو بنائی تھی اس پہ بھی میں نے یہی کہا کہ آپ صرف اس لئے نہ جائیں کہ وہاں پہ سدپارہ لیک کے اندر انجوائے کرنا ہے یا پھر ہم نے اوپر جانا ہے دیوسائی جانا ہے یا اس کے علاوہ ہم نے water boating کرنی ہے اور یہ سارا کچھ کرنا ہے آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہاں کے لوگوں کے مسائل کیا ہیں تو آپ کا as a tourist کام یہ ہے کہ آپ یہاں سے جا کے اس society کو critical lens سے بھی دیکھیں کہ یہاں پہ عام لوگوں کو جو حقوق ملے ہوئے ہیں کیا وہ اتنے ہیں جتنے ہم انجوائے کر رہے ہیں یا پھر یہاں پہ جو social order political order ہے یہ کس طرح کا ہے کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ کوئی جو جی بی کی ساری assembly ہے اس کی collective power جتنی ایک امن نے کی ہوتی ہے پنجاب سے کیا وجہ ہے اس کی کہ جو سرکار کا ایک ملازم وہاں پہ جو بن کے آتا ہے کسی 21 و 22 grade کا وہ بادشاہ ہے وہ بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہے اور کوئی کرنی سکتا تو یہ چیزیں تب ہی ہو سکتی ہیں peripheral nations کے لیے یہ بلوچ کے لیے بھی ہے یہ پشتون کے لیے بھی ہے سکردو کے لوگ ہوں گلگت کے ہوں سندھی ہوں ان کو ہم نہیں bailout کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ disparity بہت بڑی ہے چند لاکھوں میں جو بلوچ ہے اس کو کیا حقوق ملیں گے اگر وہ خود ہی بولتا رہے ہم نہیں بولیں گے اس کے لیے تو we have to integrate with their struggle آپ ایس پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے اپنے حقوق لے لیے یہ کیا ان کا نمبر تو دیکھیں کتنا بڑا تھا disparity بہت بڑی تھی نا basically تو بات یہ ہے کہ آپ نے empathize کرنا ہے اور آپ نے ان کی بات کرنی ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ان کا بتائے بغیر آپ کو پہلے ادھر لگا دیتے ہیں کہ وہاں عراق میں کیا ہو رہا ہے یا ادھر کہاں ہو رہا ہے تو اپنی تو plight بتاتے نہیں ہیں آپ کو تاکہ rights نہ مانگنے پڑ جائیں وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اگر آپ کو consciousness آج ہے تو پہلے آپ کہیں گے اپنا تو house and order کرو پہلے اس کو تو ٹھیک کرو basically تو وہ تب ہی ہوگا جب میں اور آپ یا ہم لوگ جا کے empathize کریں گے ان کی آواز کو amplify کریں گے یہ اس integration کے بغیر possible نہیں ہے کہ یہ سب ہو جائے اور rights مل جائیں وہاں پہ اس کے علاوہ partition کے حوالے سے بھائی نے سوال کیا بلنڈر کہا انہوں نے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اب historical trajectory کا تعیون ہو چکا ہے اس ریاست کا اس کو reverse کرنا تو possible نہیں ہے وہ تو نہیں ہو سکتا اور نہ اس پہ ہمیں time برباد کرنا چاہیے کہ یہ بہت غلط ہوا یا یہ ریاست بننی نہیں چاہیے اب بات یہ ہے کہ آگے کیا کرنا ہے that's the question آ تو گئے ہیں یہاں پہ لیکن جانا کہاں پہ یہ پتا نہیں ہے تو اس کے لیے historical course correction چاہیے کہ ہم یہاں پر اگر آئے ہیں اور ایک nation بنی ہے تو اس کے objective کیا humanitarian ہیں کیا یہاں minorities کو اتنی permission ہے کہ وہ اپنا faith practice کریں ابھی جڑا والا کے اندر جو ہوا ہے اس کے بعد کھلے عام ایک cleric نے بیٹھ کے خطاب کیا ہے عوام سے اور کہا ہے کہ آپ کو اگر لگتا ہے یہ ہم نے کیا ہے تو ہم نے اگر کیا ہوتا تو پشاور سے لے کے گوادر تک اور کراچی تک ہم سارا جلازتیں جتنے بھی کرسٹنز کے تھے ہم نے نہیں کیا اس لئے ہم نے چھوڑا ان کو اور دوبارہ ہوگا تب بھی یہی کریں گے کوئی پکڑ سکتا ہے اس کو اسی کے چھوٹے بھائی نے ٹی وی پہ آ کر یہ cover تو نہیں کیا social media پہ آیا لیکن اس نے یہ کہا کہ chief justice صاحب آپ کو بھی ہم جانتے ہیں جو دھرنے میں آپ نے ہمارے صد کیا تھا تانوی مل لوں گا میں باتچے دمکی دے رہا ہے بیٹھ کے sitting chief justice کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو state hostage بنی ہوئی ہے بھائی یہاں پہ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں بیٹھ کے کوئی کسی کو دھمکارہ ہے کوئی کسی کو دھمکارہ ہے hostage بنائی ہوئی ہے اس mentality نے جو خود create کی تھی آپ نے اور بعد میں وہ state بن گئے اب آپ ان سے ڈرتے ہیں ابھی پشلی ریجیم کے اندر ملانا فضل الرحمان کو بلا کے یہ convey کیا گیا کہ آپ خدا کا واسطہ sitting army chief پہ الزام نہ لگائیں مذہب کے حوالے سے اس کی جان خطرے میں پڑ جائے گی the strongest man in the country fears them تو ہم اور آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں اس لحاظ سے ہمیں تو کہیں سے بھی کوئی آکے جو ہے نا وہ ایک دیوانہ کچھ بھی کر سکتا ہے تو یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ جو آپ نے liabilities create کی تھی اپنے back yard پہ حملے کرنے کے لیے وہ انہوں نے ادھر مو کر لی ہے ان ساپوں نے کیونکہ اتنی energy conserve تھی نا basically کہیں تو آنا تھا انہوں نے بعد میں ہم نے تو constitution میں لکھوایا ہویا کہ minority سے کوئی نہ صدر بن سکتا نہ وزیر اعظم بن سکتا کسی نے عبدالکلام آزاد کی بات کی مسلمان ہی تھا نا وہ بھی قرآن کی تفسیریں لکھی ہوئی تھی اس نے عالم تھا بعد وہ سیاست اس کی secular تھی اس پہ تو کسی نے فتوہ نہیں لگایا کہ آپ جو لا دینیت کا کام کر رہے ہیں جمعیت علماء ہن جو وہاں کی سب سے بڑی ریلیجس پارٹی ہے اس کے منیفیسٹو میں لکھا ہویا کہ ہمیں secular ہندوستان چاہیے انہیں تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ آپ کس لحاظ سے کہہ رہے ہیں یہ صرف یہاں پہ آپ کو آکے بتاتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے نا یہ غلط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری ideology کے خلاف ہے صرف طاقت کے لیے اور کس کے لیے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی نظریہ وہی سورس ہے اس کا وہ border کے اس پار جو ہے وہ legal ہے یہاں پہ legal ہے تو یہ صرف اور صرف جو سیاسی slogan ایرنگ کے لیے جتنے لوگ مروائے ہم نے ابھی یہ نو مئی کے واقعات آپ دیکھ لیں پچھلا جو میرا یہاں پر lecture تھا اس میں یہی بتا رہا تھا کہ یہ جو mind create ہوگیا ہے نا یہ explode ہی ہوگا because آپ کو پتہ نہیں ہے کہ populism کی strength کیا ہوتی ہے quote unquote یہ کہہ کر گیا تھا اس سے چند مہینے پہلے یہاں پہ کہ جو german mind جو کہ اتنا زیادہ literate اور enlightened تھا وہ ہٹلر کے آگے نہیں چل سکا اس کو نہیں سمجھائی میں کیا کر رہا ہوں تو آپ یہ expect کرتے ہیں کہ poverty کے اندر اور unemployment کے اندر ایک آدمی آکے اگر مسائل کا آسان حل دے گا popular نہیں ہوگا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنا بڑا ٹکنگ بوم رکھا ہوا یہاں بروئی ہوا بعد میں عام لوگ جا کے آج military courts کو بغت رہے ہیں آج ان کی پیشیوں پہ کوئی نہیں جاتا پتہ نہیں کہا ہیں لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے زندگیاں برباد ہو گئیں خواتین جیلوں میں پڑی ہوئی ہیں اس لیے کہ صرف ایک بندے کے لیے مرنے گئے تھے کیا ملنا تھا آپ کو کوئی ذاتی زندگی پہ چینج کیا کسی political party نے people's party نے آپ کے plate کے اوپر روٹی رکھی کبھی یا آکے نون لیگ نے یا عمران خان نے آکے بچے کو نوکری دلوادی کیا کیا کچھ بھی نہیں ہوا تو اس سارے چنگل سے تب ہی بچیں گے جب دماغ جو ہے وہ kritیک کرے گا ان کے سہر میں مبتلا نہیں ہوگا نہ ان کو پسند کرے گا نہ ان کا فین بنے گا کیونکہ فین اگر آپ کسی سیاسی لیڈر کے ہیں تو آپ سے بڑا دنیا میں کوئی بے وکوف نہیں ایک اپنا ملازم جو ہے جس کو تنخواہ پہ رکھا آپ نے اس کو سلوٹ ماری جا رہے اور اس کے فین ہو اور اس کے ٹک ٹاکس بنا رہے ہو بیٹھ کے جس کا کام آپ کو سرف کرنا تھا پیراڈائم ہی الٹ دیا آپ نے بیسکلی تو یہ جو مذہب کے حوالے سے آپ نے جی بی میں بات کی ہے پہلے خیر سرداری نظام کا سوال تھا بلوچ کو پشتون کو حالانکہ پشتون سرداری نظام جو ہے وہ اتنا رگرس نہیں ہوتا اس میں جو سردار کی حیثیت ہے بلوچ سردار is way above than that یہ عقوب بنگش کی کتاب ہے اس پہ پڑھئے نام میرے ذہن میں آجاتا ہے اب پرنسلی پرنسلی افیر پرنسلی افیر تو اس میں آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس سرداری نظام کو ایمپاور کرنے کے لیے پہلے خود ہی اس کے ہاتھ مضبوط کیے اس کے بعد میں کہا دیکھو یہ کتنا برا ہے اس سے بہتر تو ہم ہیں کہیں سکول تو بنایا نا ہم نے کچھ کیا تو بھائی جہاں پر سرداری نظام نہیں ہے وہاں پہ کوئی آپ ایسا موڈل دکھائیں ہمیں جو وہاں سکینڈین ایویا بن گیا ہو مکران بیلٹ بے نہیں ہے نا سرداری نظام وہاں پہ ہے کچھ کریٹ کیا آپ نے نہیں کیا وہاں سڑک بھی نہیں تو جہاں پر آپ کی ریٹہ وہاں بتا دینا کیا کیا ہے پھر اس کو ڈیزولف کر دیں گے بیسکلی یہ تو اسی لیے رہے گا کیونکہ یہ جان کا تحفظ وہاں نہیں ہے وہاں اگر کوئی ریڈی بھی چلا رہا ہے تو اسے پتا ہے کہ میرا قبیلہ بچا لے گا شاید اگر وہ اس قبیلے سے بھی نکل گیا تو پھر تو مارا گیا وہ تو اگر اس کو ڈیزولف کرنا تھا تو ہندوستان کا پورے کا پورا فارمولا آپ کے سامنے ہے انہوں نے سرداروں کو کہا کہ یہ سرداری چھوڑیں الیکشن لڑیں آکے ہم نے کیا کہا کہ جی آپ نومینیٹ کریں جو آپ کہیں کہ وہ ایم این اے بن جائے گا اس سے وہی سردار تگڑا ہو گیا جو اپریسیف تھا خوص بکس بزنجو کی طرح کے جو ڈیموکریٹس تھے ان کو سائیڈ لائن کر کے مارا ہم دے ٹھیک ہے تو اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ وہ دو تائیہ اکسریت سے بلوجستان اسمبلی نے جو ریزولوشن پاس کیا تھا وہ سرداروں نے نہیں تھا کیا وہ ڈیموکریٹس تھے بیسکلی تو کیا وہ مان لیا آپ نے نہیں مانا وہ بھی پھر سردار کا فیصلہ وہ بھی برا ہے ہر چیز بری ہے یہ چیز ہے کہ اگر وہاں سے وہ جی ڈیزل آ رہا ہے تو ڈیزل کے علاوہ کیا اپرچونٹی ہے وہاں پہ میں اگر وہاں رہتا ہوں میرے پاس ایک موٹر سیکل ایک پیک اپ ٹرک ہے اور میں پھر کیا کروں گا اس کے علاوہ یا تو مجھے کوئی وہاں پہ وائٹ کالر نوکری مل رہی تو میں ٹائی لگا کے پہنچ جاؤں گا انٹریویو دینے کے لیے اگر نہیں ہے تو وہی کروں گا جو آپ نے چھوڑا ہے وہاں پہ تو یہ ہے کہ پہلے کیاوس کریئیٹ کرو پھر پریزنس کو جسٹیفائی کرو آپ کے لیے بھی یہی جواب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اتنا پیسفل وہ سارا خطہ ہے وہاں سے سی پیک کی لائن بھی گزارنی ہے تو اپنا سٹیک کیسے آئے گا وہاں پہ بد امنی سے آئے گا that's the answer thank you everyone and one thing the last thing that I wanted to say okay okay then yeah well that's a surprise شاید sir آپ کو یاد ہو اور مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ہم بانتے ہیں جی بی میں اور بلوچستان میں سندھ میں مطلب پورے پاکستان میں بہت سارے مسائل ہیں تو آپ کا ساؤت پنجاب کے بارے میں کیا خیال ہے وہاں پہ کیا یہ مارڈنیزیشن کی ہم بات کر رہے ہیں تو کیا وہاں پہ ہے کیا وہاں پہ انفرسٹرکچر ہے کہ وہاں پہ یہ ساری چیزیں ہیں ادھر کے مطلب وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا اگر دیکھا جائے ہم ابھی آپ بات کرے تھے کہ وہاں پہ بلوچستان میں فیمل کے بلکل کسی چیز کی وہ نہیں ہوتی تو کیا ادھر ہوتی ہے صحیح ہے پنجاب میں ساؤت پنجاب کیا پنجاب میں صرف لاہور آتا ہے اگر کوئی دو لوگ نکلتے بھی ہیں تو وہ میرے جیسے آپ کے جیسے یا لاہور چلے جاتے ہیں یا اسلامباد آ جاتے ہیں تو کیا ساؤت پنجاب کا اس ملک میں کوئی حق نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھیں اس پہ میں تو ریپیٹیڈلی ویسے یہ بات کر چکا ہوں کہ میں ساؤت پنجاب میں جتنا اپریشن خواتین کی اگر اس میں نے بہت دفعہ بولا ہے کہ میرا جو لرنے یعنی کہ تھوڑا سا فیمنس بننے کا آغاز جو تھا نا اس کا ورلڈ ویو میں نے دیکھا ہی وہاں پہ کہ ادھر اگر آپ فیمنس نہیں ہیں تو پھر آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نہیں ہیں جو کچھ میں نہیں کیونکہ میرے اپنے کلوز ریلیٹیوز میں اور جگہوں پہ مثالیں ہیں جہاں پہ اسی لیے کسی خاتون کی ڈیتھ ہوگی کہ اسے کہا کہ نہیں جی اگر تم نے کوئی بچہ بھی پیدا کرنا تو اس گھر کی چار دیواری میں کرنا باہر نہیں یا پھر تم نے انسولین نہیں لگانی وہ جو ہے نا وہ اصل میں کفار کی ایجاد ہے مرو شوگر سے پورا آپ آپ پوری بیلٹ کو جو ہے نا جا کے روم کر لیں یا کھیتوں میں کام کرتی دکھائی دیں گی کچھ خواتین آپ کو اس کے علاوہ کوئی فیسلس ہے جہاں تک ساؤتھ پنجاب کی اٹانومی کا تعلق ہے تو میرے والد صاحب نے تاج خان لگا کے ساتھ مل کے تحریک میں حصہ لیا ہوا ہے جو سرائکستان صوبے کی ہے لیکن یہ کیا کرتے ہیں ملتان کے وڑے رہے یہ آ کے اوپر سے ڈیل کرتے ہیں آ کے اور آپ کو کہتے ہیں ہر الیکشن سے پہلے ابھی پچھلے الیکشن سے پہلے جنوبی پنجاب محاذ بنا تھا کہاں گیا خسر و بختیار یہ سارے تھے اس کے اندر ایک سیکرٹیریٹ بنا دی ہے اور کہا کہ بس ٹھیک ہے تو نہیں ہو سکتا ابھی اور کچھ نہیں ہو سکتا تو یہ سٹیٹ کے انٹرسٹ کے خلاف ہے کہ پنجاب کے دو یونٹس بن جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو لاہور میں ایک ٹاؤڈ چاہیے جس کو وہ ایک فان کریں اور کام ہو جائے ادروائز اگر پنجاب کے بھی یہ ہو گیا دو تو وہ جو ون یونٹ والی منٹیلٹی ہے وہ کیسے آئے گی ابھی تو سارا الیکشن لاہور کے الیکشن پر بیسٹ ہوتا ہے جو جمعیت کا تو جمعیت کا جتنا انٹرینس مجھے لگتا ہے ساوت پنجاب میں وہاں سے لوگ بیٹھ کے صرف ان کی ویڈیوز لگاتے ہیں سٹیٹس پر اور ان کا کوئی ایسی یہ جی میں تو میں آپ کو بتاؤں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی بیز ایڈیو میں میں نے اپلائے کیا تھا ایک دور میں میس کمیونیکیشن کے لیے تو میں نے کہا تھا وہاں جا کے پڑھوں گا تو اپلائے کر دیا امریڈ لسٹ میں نام آگیا میں فیض زمہ کروانے کے لیے جانے لگا تو وہ ویڈیو آگئی اس میں یہ جناب جن کا اپنے نام لیا یہ کسی کو الٹا لٹکا کے چھترول کر رہے ہیں گھر والوں نے کہا کہ اس کا بھی یہی حال ہوگا نہیں جانا ادر ویس آئی وز گو گو دیر ایس ویل ان سی کہ کیا یونیورسٹیز کا کیا سین ہے لیکن یہ دیکھیں نا یہ جہاں تک یہ تعلق ہے اس کا کہ وہاں کی اٹانومی کیوں نہیں ہوتی ساؤت پنجاب کی لیڈرشپ کیوں نہیں آتی وہاں کو رول کرنے کے لیے کیونکہ ہماری ون یونٹ منٹالیٹی پہلے ایس پاکستان کی اگینس تھی کہ چونکہ بنگلہ دیش جو بنا ایس پاکستان اس کا نمبر بڑا ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہاں کے سارے صوبوں کو ایک کر دو تاکہ یہاں جو بندہ ہے وہ ہماری بات سنتا رہے وہاں جو بھی چینج آئے گا اس پہ ہمیں فرق نہیں پڑے گا ابھی کیا ہے کہ جو لاہور جیتا پنجاب جیتا پنجاب جیتا پاکستان جیت گیا تو ایک شہر پہ آپ کی ساری بات آتی ہے یہ ساری الیکشن کی جو ڈیویٹ ہم سن رہے ہیں ابھی یہ صرف لاہور کا مسئلہ اور کچھ بھی نہیں ہے دو چار شہر ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا ہم باقی صوبوں کے ساتھ ایس پاکستان والا سلوک تو نہیں کر رہے جو کر رہے ہیں کہ کیپی میں جس کو بھی ووٹ دو وزیراعظم کہاں کہاے گا یہاں کہاے گا یہیں کہاے گا اگر آپ بلوچستان میں جس کو بھی ووٹ دو جس کی مجورٹی پنجاب سے ہے سیٹس کی ڈسپارٹی اتنی بڑی ہے کہ ایک جگہ دو ڈھائی سو سیٹ ہے ایک جگہ پندرہ بھی سیٹیں تو وہ جو بھی کر لیں وہ نئی رائٹس لے سکتے اپنے تو یہ مفاد جو گریٹر گیم ہے اس کو سمجھیں کہ پنجاب کی ڈیوین جو ہے یہ ون یورٹ منٹالیٹی کو توڑ دے گی اسی لئے جتنی ضرورت وہاں پہ کانشسنیس کی ہے اتنی کہیں بھی نہیں تو باقی بات آپ سے جو ہے ویل آفتر یہ ہے کہ شروع میں آپ بہت سی باتیں کر لیتے ہیں جب ایک چیز سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے اس پہ اتنی آئی بالز نہیں ہوتے اٹنشن نہیں ہوتی لیکن اس پوائنٹ پہ آکے جتنے پریشر میں کوئی ایونٹ کینسل ہو رہا ہے کرٹیسزم ہو رہا ہے کچھ لوگ ہیں جو اورگنائز پروپگینڈا کر رہے ہیں کہ یہاں بیٹھ کے غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں اس کے باوجود چلتے رہنا اس کے باوجود یہاں پہ سیشنز کو انکریج کرنا لوگوں کو بلانا آنے دینا سب سے بڑی بات کہ کسی کو کوئی چیز چارج نہیں کی جا رہی حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے یہ جن لوگوں کو آپ لوگ سنتے ہیں کوئی عزیزہ یا پیٹرسن ہے یا یہ سب ہیں ان کے سیشن کی ٹکٹ کی پرائس دیکھیں جا کے کتنی ہوتی ہے ویسٹ میں تو آپ لوگ کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور ایسا تحت tampی orden هاتہ نہ انک тру گ Garrett اور ایسا تحت ان کروں گی لتاک Maarی ایسا گاہ اور ایسا ہے خیریم handler بایش بایش نو موسیقی